بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں یہ دنیا کے کیا مقصد ہے کیا کرنا ہے ہم نے ہمیں ایز اگرو کیا ویلیو سسٹم پورا کرنا ہوتا ہے کیا چیزوں میں کامپرمائز ہے کن چیزوں میں کامپرمائز نہیں ہے یہ فلسفہ کی جو بیسک ستون ہوتے ہیں اگر یہ ایک بندے کے ایسے ہوں کہ جو باقی کے گرو سے نہ ملتے ہوں تو وہ بندہ ایک ایلین سیل بن جاتا ہے میزبان ہے وہ اگر اس کو پناہ میں رکھے بھی ہوئے تو اس ہوسٹ کے اپنی مجبوری یہ ہوتی ہے کہ اس ایلین سیل کو مار لے بھی کیونکہ یہ کینسر بن جاتا ہے وہ اپنے سروائیول کے لیے اپنی اچھی نیت میں بھی اس ایلین سیل کو ختم کر دے گا اگر فلسفہ کا کاؤنٹر آ رہا ہے دو فلسفہ کا کاؤنٹر آ رہا ہے اسطراب آ رہا ہے تقرار ہو رہی ہے فلسفہ کے اندر تو ہمارے ساتھ اسی لیے ایسے ہو رہا ہے کیونکہ ہمارے فلسفہ میں جو چیزیں must do ہیں وہ اس وقت یورپین فلسفی میں can do یا cannot do کے اندر بھی آ گئی ہیں ہم نے کہا ہے must do کچھ چیزیں جو ہم کہہ رہے ہیں we will never do انہوں نے آپ شروع کر دیا کہنے کے لیے we will have to do اور سمجھیں یہ late 1800s کی بات بتا رہا ہوں اور اس نے لکھا اپنی کتاب میں دیرجوٹن سٹارٹ کتاب کا نام ہے دیرجوٹن سٹارٹ اس میں اس نے لکھا کہ جب ایک ایلین سیل ایک جسم میں داخل ہوتا ہے خاص ایکسپائری ہوتی ہے اس ہسپیٹالیٹی کی بکوز اس ایلین سیل باقی کے جسم کے سیل اس کے اوپر حملہ پر ہو جاتے ہیں اس کو کینسر کی طرح ٹیٹ کرتے ہیں اور اس کی اپنی ایمیونٹی کا تقاضی ہوتا ہے کہ اس ایلین سیل کو مار دیا جائے اس لیے ہمیں بار بار ہر معاشرے نے مارا ہے کوئی ہستی یاد آئیں آپ کو کوئی فرمودات اور فرمانج یاد آئیں آپ کو پاکستانی ہونے کے ناتے مجھے تو یاد آ رہے ہیں آپ کو بھی یاد آنے چاہیں قائد عظم محمد الجناہ نے اگزیکٹ سیم فلسفہ دو قومی نظریہ کے اندر بتایا کہ یہ ایسا واقعہ ہے کہ جو فطرت میں ہے ہم کسی وجہ سے بار بار کانفلیٹ کے اندر جائی جا رہے ہیں جائی جا رہے ہیں پہلکس ہمارے فلسفے دو کاؤنٹر کرتے ہیں آپس میں ہماری کچھ چیزیں چیزیں جو ہم نے کرنی ہی کرنی ہیں اور آپ کے اندر وہ اگزیکٹ الٹ فلسفہ ہے کہ یہ نہ کر دینا مر جانا بگر یہ نہ کرنا ایسی کئی جگہوں کے اوپر ہمارے راستے آپس میں کلیش کر جاتے ہیں تو ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے ایک دوسرے کو کچھا کھا جائیں گے ہمیں ایک الگ سے سسٹم بنانا پڑے گا اتنی سنس تھی قائد عظم محمد علی جناہ رحمت اللہ علی کی کہ انہوں نے یہ بھاپ لیا تھا علامہ محمد اقوال نے پہ در پہ اس بات کے اوپر زور دیا کہ یوت کا آئی کیو بناو کہ اس طریقے سے کام نہیں ہو سکتا جب تک کہ مسلمان ایک خاص نظام کے اندر نہ آ جائیں اور اگر آپ نے اسلام کو خالی پوجہ پارٹ بنانی ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے جدر مرضی جا کے پوجہ پارٹ کریں ان کے مندروں کے سامنے پوجہ پارٹ کریں گے کل ٹنشن نہیں دیں گے جس ٹائم آپ اپنا فلسفہ پریکٹس کرنے کوش کریں گے کہ ہمیں ان مظلوموں کو بھی بچانا ہے اسلام خالی پانچ رکن پہ نہیں دھوک جاتا کہ ہمارے اندر فرائز کی لسٹ ڈال دی گئی ہے کہ وہ انسانی غیرت کے ساتھ رائم کرتی ہے کہ آپ نے جا جا کے ان جگہوں کے اوپر سپیشلی کسی ایسے بندے پہ جو آپ نے طاقت نہ رکھتا اس کو طاقت دینی ہاتھ سے رکنا ہے آپ نے یہودی کے فلسفہ میں یاد رکھیے گا عمر بالمعروف تو ہے ترائیت میں ون نہیں ہیں المنکر نہیں ہیں ہم ہنڈرڈ پرسنٹ شور تھا انہوں نے نکال لیا ہے اس لئے عیسی ابن مریم کی ضرورت پڑی تھی بنی سرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بھی بھیجے تھے ہمارے تو کتاب میں سے ہم کچھ نکال نہیں سکتے یہ تو اللہ نے خود حفاظت کی ہوئی ہے ورنہ ہم بھی نکال چکے ہوتے جس طریقے سے غلامی ہم نے پکڑ لیا ہے تو ون نہیں ان المنکر کی آیت کے بعد اور اس طرح بہت ساری آیات ہیں مگر فلسفہ ہی ہاں ون نہیں ان المنکر کا ہے ہمارے پاس تو کوئی بھی برداشت نہیں کرے گا وہ اپنی خوشنیتی میں بھی برداشت اپنے دین پہ تو وہ مومن بنے گا نا وہ گیتہ کو مانے گا یا وہ طریقہ کو مانے گا یا انجیل کو مانے گا سوچیں ایک انجیل کہتی یہ ہو کہ اگر مجھے ایک گال بہت تھپڑ پڑا ہو تو میری کتاب کہتی ہو میں اگلا گال آگے کر دوں میں مضاحمت نہیں کروں گا میں آپ نے اس سبر کے ثروت تیرے اندر کی روز جگاؤں گا یہ ان کا فلسفہ ہے اور دوسری طرح سے فلسفہ آتا ہو کہ نہیں میں ایک آہنی ہاتھ سے روکوں گا برائی کو سب سے پہلے ہاتھ سے روکوں گا تو یہ فلسفہ کاؤنٹر کر جاتے ہیں اب اصل میں چونکہ انسانی فطرت تو یہی ہے کہ ہاتھ سے روکا جائے اللہ نے تو انسانی فطرت کی اوپر کتاب لکھی ہے تو اس لئے آپ دیکھیں گے جتنے مرضی کرسچین ہوں جتنے مرضی یہودی ہوں جتنے مرضی ہندو مات ہوں برمچاریہ مومنٹ کرتے ہوں ستیاگرہ مومنٹ کرتے ہوں آرمی لیکن پھر بھی بنانی پڑتی ہے ان کو بھئی آپ آرمی کیوں بنا رہے ہیں آپ کیوں طاقت ہی کٹھی کرے ہیں آپ کے دو فلسفے کے ایک خلاف ہے جب ہم یہ بات کرتے تھے کہ ہمارے دین میں یہ بات ہے تو آپ کرتے تھے تمہارا دین ایکسٹریمیسٹ ہے بھئی تم لوگوں نے کامن سینس کی بنا کے اوپر باقی کا سارا کا سارا سیاسی نظام کے اندر ہمارا ہی دین پریکٹس کیا اصول تو وہی رکھے میں کیونکہ یہ اصول کامن سینس کی اصول ہیں شرر تو دنیا میں تب تک رہے گا جب تک خیر ہے اس دنیا میں سکرے کا انتظام ہی ہے تو شرر کو ختم کرنے کے لیے آپ اس طریقے کا خصیصپان تو نہیں مزارہ کریں گے you will do whatever you can do and you will increase the aperture of can all the time that is what Islam is teaching so جیسے ہی آپ one نہیں المنکر پہ جائیں گے all of a sudden آپ alien cell بن جائیں گے اب آپ کے سامنے دو طرح کی شکلیں آئیں گی ایک شکل وہ ہوگی جو کہے گی بھئی آپ آت سنیں یہ یہ تو بڑا aggressive strategy آپ اگریسیف فلسفی بتا رہے ہیں آپ یہ تو کام ایسا نہیں ہوگا ہمیں تو چاہیے کہ ہم influence کریں باتوں سے دعوت سے لوگوں کے اندر انسانی اور اخلاقی اقدار بڑھائیں خود ہی وہ منکر کے خلاف ہو جائیں گے تو وہ لوگ somehow دو چیزیں undermine کر جاتے ہیں ایک تو وہ اس شرکی element کی power کو undermine کرتے ہیں دوسرا انسان کی اپنی نفسیات کو undermine کرتے ہیں انسان by nature جب اس کو اکیلا چھوڑ دیا جاتا ہے تو وہ good کی disposition رکھتا ہی نہیں ہے جب بھی اس کو شتر بے مہار چھوڑیں گے اور ہم نے چھوڑا ہے کئی ہزار دفعہ چھوڑا ہے کئی لاکھ دفعہ چھوڑا ہے عربوں دفعہ ان فرد کو چھوڑا ہے جماعت کو تو کئی ہزار دفعہ چھوڑا ہے انہوں نے دوسری جماعت کو کچھا کھا لیا انسان کی natural disposition کی اندر بھی بغیر شیطان کے power gain کر لینے کا غصب کر لینے کا لالچ کا اور حرس کا مادہ غالب آجاتا ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ون نحی ان المنکر کا فلسفہ رکھا ہوا تھا کہ بھئی منکر جب بھی ہے اس کو جب بھی آپ کسی ایک فلسفے کو جو کہ انسانی فلاقہ ہو اس کے خلاف کوئی بھی چیز جائے گی اس کو ہاتھ سے روکیں گے اور اگر آپ ہاتھ سے نہیں رو سکتے تو اس چیز کی تیاری جاری رکھیں گے کہ آپ ہاتھ سے روک سکیں اس کے لیے ہم حکومتیں بناتے ہیں آرمیز بناتے ہیں سیاست کرتے ہیں بالکل بالکل ٹھیک کرتے ہم فیطرت کا تقاضہ ہے ٹیوڈر ہٹسل نے بھی یہی کہا محمد الجنہ نے بھی یہی کہا علامہ اقبال یہ کہتے کہتے کتاب در کتاب نظم در نظم غزل در غزل شیر در شیر علامہ اقبال خطبہ در خطبہ ارشاد فرماتے لیں کہ بھئی سسٹم علق کرنا ضروری ہے یہ پوجہ پارٹ کا کام نہیں ہے اسلام دین کا اصل میں مطلب سمجھیں دین میں ایک ایک سسٹم ہونا چاہیے ہمارے پاس تاکہ نیوزیلینڈ سے چلی تک نیوزیلینڈ سے الاسکا تک تمام لوگوں کو چین کی سانس آئے کہ ابھی وہ سلمان دنیا میں زندہ ہیں ایک سسٹم ہے جو کہ مظلوم کو بچا لے گا ظلم نہیں ہونے دیکھا کیوں ہاتھ سے روکتے ہیں سمجھ لیں اس کا ایک لٹمس ٹیسٹ کر لیتے ہیں کہ ہم اگر صرف دل میں برا جاننے والا ہمارا بھی ایک ببلیکل فلسفی ہوتی کہ ہم دل میں برا جانیں گے نہ دیکھ برا نہ سن برا نہ کر برا گیتہ کی فلسفی ہوتی تو پھر جیدہ جیدہ ظلم ہو رہا ہوتا ان کو کون بچائے گا ان کا آثرا کیا ہے ہونے دے ظلم نہ دیکھ برا پڑھنے دے مار بچائے مظلوم کو ترن دی ادھر چیک کرنا کیوں نہ کرتے ہو ہمیں خود کومن سنس سے پتا ہے کہ ہمیں انسانی سطح پہ چاہیے ایسے ایسے سسٹمز جو ہر جگہ پہ ظلم کے خلاف ایک اسٹیبلشمنٹ کر کے دیں کہ تاکہ مظلوموں کو جب بھی ایک ظالم پہ شیطان آئے یا اپنا نفس آئے مظلوم کو پتا ہو کہ آثرا ہے میرے پاس دنیا کی ہر حکومت نے ہر خطے نے یہ سسٹیبلش کرنے کی کوشش کیوں کہ کومن سنس کے تقاضی تھا ہمیں ہوا کیا ہے آپ مسلمانوں کی نفسیات ایک دور سمجھ لیں ہمیں یہودیوں کو تین ہزار سال بعد خوش آئی ہم ابھی تو تین ہزار سال چھوڑے ہمیں صرف ایک سو سال ہوئے ہیں آج پورے اس رمضان میں سو سال ہو گئے ہیں مبارک ہو ہم نے پورے سو سال گزار لئے ہیں بغیر کسی سسٹم کے مسلمان کو آج اس رمضان میں سو سال ہو گئے جب ہم نے افیشلی سسٹم کو طلاق دے دی تھی انیس سو چوبیس سے آج دو ہزار تیس ہو گئے سو سال کے اندر اندر پوری قوم جو ہے نا وہ اس وقت ابھی سنس اسٹیبلشمنٹ نہیں سنس اسٹیبلشن نہیں کر سکی کومن سنس ہے ایسے ہوتی بھی نہیں اتنے بڑے شاک میں ہم لٹرلی اس کو کمیلیٹیو شاک بولتے ہیں ساکولجی میں ہم شاک کے اندر ہیں ہم جب شاک میں ہوتے تو اوور ویلم ہو جاتے ہیں اس لئے عام لڑکا یا لڑکی نیا نیا لگائی جیسے جب بھی آپ اسے پوچھیں مسئلہ کیا یا حل کیا حل بتانے کے وجہ یہ مسائل کیلئے اس برنا شکر کریں اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان is the only سٹیٹ جو کہ سسٹیبلش کرنے کے لیے اوفیشلی برملہ بغیر کسی ڈر کے محمد علی جنہ نے خالتا کہ ہم کریں گے اسلام کا سسٹیبلش پاکستان کا کونسٹیٹیوشن کیا ہے محمد علی جنہ نے کا پاکستان کا کونسٹیٹیوشن قرآن ہے ہمیں کس کیس کی ضرورت ہے یہ دو وائد ملک ہیں اسرائیل اور پاکستان جو کسی اپنی طرف سے اسرائیلی بھی خدا کے فلسفے کے اوپر کونسٹیٹیوشن کونسٹیٹیوشنلائز کیے اپنے آپ کو ہم نے بھی اللہ کے فلسفے کے اوپر کونسٹیٹیوشنلائز کیے اب یہاں تک بات آ چکی بھی ہے اگر ترہیت آپ پڑھیں جو کہ میں پڑھے پڑھ کے ان کی نفسیات سمجھنے کوش کر رہا ہوں کوئی یہودی سوچتا کیسے اب یہودیوں نے لیٹرلی اپنے یوتھ کو ٹریننگ شروع کر دیا ہے جو فلسفہ کاؤنٹر کرتا ہے جو کہ کرتا ہے صحیح کہتے ہیں وہ ہمارا فلسفہ ہمارا قرآن کا دیا فلسفہ ان کے اس وقت تلمودی اور فلسفے سے کاؤنٹر کرتا ہے یہودی جس طریقے سے ٹرین ہوتا ہے ان اس اون کور فلسفی آف ریلیجن جو پچھپن فیصد ایکسٹریم رائٹ ونگ کے خود برملا کہتے ہوئے اپنے آپ کو آئی ڈی ایف میں ریجسٹر کرتے ہیں اور جان دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے اسرائیل کے لیے سب کچھ کرنا ہے اور صرف اسرائیل کے اندر نہیں ہے کروڑ ایک باہر بھی بیٹھے میں کروڑ تو اسرائیل میں وہ جس سینس کا مظاہرہ کرتے ہیں وہ سینس کی پیچھے سے کہنے والے کہ وہ غلط کر رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں کہ پیچھ ہمیں اس پیمانے کا تو پتہ ہونا چاہیے آپ ایک یونیورسٹی کا پروفیسر اٹھائیں پاکستان ایک ابھی پوچھ لیجے گا اپنے اپنے علاقے میں اپنے اپنے فون گمائیں پوچھ لیجے گا ایک مولوی صاحب مجھے بتا دیں جس کو یہ پتا ہو کہ تیلمود میں کتابیں کتنی گوگل کیے بغیر تیلمود ہے کہ یہ نہیں پتا کسی کو آپ اس کو چھوڑیں تیلمود کو چلیں بہت بڑی کتاب ہے آپ ترہیت کا ہی پوچھ لیں ترہیت میں ایسا کیا لکھا بھائی جو تھرڈ ٹیمپل کی اوپر ان لوگوں نے اتنی جان لگائی ایسا کیا ہے تھرڈ ٹیمپل میں کہاں سے آ رہی ہے تھرڈ ٹیمپل فلوسفی اب تھرڈ ٹیمپل فلوسفی نہیں ہے تھرڈ ٹیمپل سائیکالوجی بن چکی ہوئے اب بات آگے جا چکی ہوئے یہ ٹریننگ دینا اتنا ضرور ہی ہے پاکستانی مسلمان یوت کو کہ آپ سمجھ سکیں آپ دنیا سے نہیں آپ sorry you are not the same as the rest of the world you are a پاکستانی you represent علامہ اقبال محمد الجنا you represent the philosophy which was literally a mirror of theodore hurtzel mirror exact similar exactly similar but innately opposite یہ ہے مجھے مسئلہ کہ جس دو ہی ہمارے ممبر ہیں ایک یونیورسٹی کا ایک مسجد کا جو ٹریننگ کر سکتے ہیں یوت کی اور دونوں کے دونوں incompetent کس چیز کی اس کیس کی اوپر یہودی سوچتا کیسے دونوں گالیاں دے رہے ہیں یوتیوں کو یہودی بڑے مکار ہوتے اچھا کافی ہوئے یہ بتا دینا کافی ہے مکار ہوتے ہیں یودی یودی کو یہ کہتا کہ ہاں ہم دونوں کتنے مکار ہیں ہمارے برینڈ میں مکاری رکھی ہوئے یودی چالواز ہوتا ہے آپ یہ دیکھنے انہوں نے تین ہزار سال میں پٹائی کھائی پٹائی اپنی پٹائی کروائی مار کھائی اس کے بعد انہوں نے پچھلے دو سو سالوں میں کیا کیا ہے انہوں نے دو سو سالوں میں اور کچھ بھی نہیں کیا سیاست کیے ایک کروڑ اس وقت ساٹھ لاکھ تھا آپ دو کروڑ ہوئے ہیں ساٹھ لاکھ یہودیوں نے پوری دنیا میں تین پرسنٹ تھے ایسے جو پولٹیکلی ایکٹیو تھے انہوں نے دو کام کیے اور ہم مسلمان ایکزیکلی ان دو کاموں کے خلاف ہیں کیوں کیونکہ شاک میں ہم وہ دو کام کیا تھے کہ بھائیہ یا سب سے پہلے تو ریسورس اکٹھ کر اور دوسری لابی کر لابی کر سیاست کر اتنے سینکڑوں یہودیوں نے ٹیسٹمنی دی ہے کہ جب ہم اپنے چیف ریبائی سے ملے ہیں ایٹیز کی بات بتا رہا ہوں چارہ دور کی بات نہیں بتا رہا ہوں ایٹین ایٹیز ایک ہی فلسفہ یہودی فلسفر عالم بتاتا ہے جب یہ کہتے ہیں ہم نے بھی جانا اسرائیل ہم نے بھی جانا اسرائیل تو وہ پروفائل لکھے بتاتے ہیں نہیں تم نے نہیں آنا اسرائیل تم اس وقت کیمبریج میں بیٹھے ہو ہمیں کیمبریج چاہیے تم اس وقت سینٹ امریکہ کے بیٹھے ہو ہمیں یہاں پہ پاور چاہیے سیاست جذباتی نہیں ہے وہ سیاست کر رہے ہیں کہ ہمیں کہاں کہاں مہرہ چاہیے ہمیں اس وقت جب ہمیں بلانا ہوگا اسرائیل ہم تو ہمیں بلائیں گے اس وقت اسرائیل بن رہا ہے سسٹم بن رہا ہے ہمارا ابھی بھی ہم خطرے میں ہیں کس سے مسلمانوں سے آپ خود بولتے ہیں پاکستان سے خطرے میں ہم پاکستانی کے کر رہے ہیں پاکستانی کہہ رہے ہیں نہیں ہم نے ایک کام کا بیوی نہیں کرنا ایک اسلام میں صرف پوجہ پارٹ ہے اپنا تذکیہ کیا کرو بدھمات کی طرح کیونکہ جو کرنٹ سسٹم کے کرتا دھرتا تھے اس کا اسلام ان کا اسلام سے کچھ تعلق واسطہ نہیں تھا مجھا گیردار تھے وہ بزنسمن تھے انڈسٹیلس تھے ان کو پاور چاہیے تھی انہوں نے پاور کے لیے سیاست میں آئے اور یہاں پہ اسلامی یوت جتنا بھی تھا یا ایون سیکلور یوت بھی تھا ان سے مروب ہونا ہی ہونا تھا ہم پاور سے مروب ہونے والی قوم ہیں سو ہم نے کیا کیا ہم نے سسٹم ان کو دے دیا کہ سسٹم آپ چلائیں سسٹم اسٹیبلشمنٹ جس کے لئے قادی آزم نے پاکستان کے لیے ان کو دے دیا ان لوگوں نے اپنے سیکلوجیکل جو امراض ہیں وہ ظاہر کر دی سب سے پہلے کیا کیا سب سے پہلے can you believe سب سے پہلے اپنے سسٹم کو گروی رکھوا دیا ان تمام سسٹم کے سامنے کہ ان کے پاس کہ ہم خود اپنا سسٹم نہیں چلائیں گے آپ کی اجازتیں ہوں گی تو ہم سسٹم چلائیں گے جیسا آپ کہیں گے ویسا ہم چلائیں گے اس کے بعد پھر رونا کس بات کا پھر فلسطین میں ہو یا اسلامباد میں ہو یہودی مارے یا ہندو مارے مسلمان مسلمان کو مار کر رونا کس بات کا پھر اگر تو آپ کو واقعی میں اندر سے درد ہے یا آنسو آجتے ہیں انسانی سطح پہ بھی تو پھر آپ کو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا اور میرا بس یہی مشورہ ہے کہ سب سے پہلے بچے کا کو اسٹیبلش کر کے دیں پابل ہم کو ایڈنٹیفائی ایکسریے کیسے کرنا ہے چناخ کیسے کریں اس کے بعد ہم سلوشن کی طرف آتے ہیں موسیقی موسیقی بسم اللہ روحمن روحیم إِنَّا عَقَيْنَا كَالْكَ اُفْرَ إِنَّا عَقَيْنَا كَالْكَ اُفْرَ بَفَلِّ لِي رَبِّكَ وَمْحَرُ عِلْنَا شَانِكَ اَكَهُ الْعَبَطَ فُدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ سورہ ایک اوثر اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی پس آپ اپنے رب کی نماز عدا فرمائیں اور قربانی کریں بے شک آپ کے دشمن بے نام و نشان ہیں یہ سورہ ایک اوثر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی اور پوری سیچویشن آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے اینیوے شکر گزار ہیں کہ ایک بار پھر آپ کے ساتھ ہم یہاں موجود ہیں اور یہ کنفرم ہے جناب کہ آج یہ آخری سہری ہوگی اور اس کے بعد پھر جب ہم دپہر میں دوبارہ ملیں گے تو وہ پھر ہماری آخری افتاری ہوگی پر پورا سفر بڑا انٹرسنگ رہا شروع میں ہم نے کچھ بہت اہم موضوع تھے جن کے اوپر ہم نے بات کی باتیں کرتے رہے اور بہت سارے موضوعات آپ کے سامنے لاتے رہے آج بھی کچھ بہت جنرل questions ہیں بہت سارے questions جمع ہو گئے بہت سارے موضوعات میں سے جمع ہوتے گئے ہوتے گئے ہوتے گئے ہوتے گئے تو ہم نے یہی سوچا تھا کہ آخری تین چار دنوں میں ان سوالات کے جوابات جو ہیں وہ ہم اپنے علماء کرام سے لیں گے لیکن اس میں سب سے زیادہ ایک important جو بات ہے جو میرا favorite part ہے جو مجھے بہت اچھا لگتا ہے میں بار بار آپ لوگوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ please یہ اپنے بچوں سے ضرور شیئر کریں this is very important اور وہ ہے انبیاء کے بول جب ہم انبیاء کے بول کی بات کرتے ہیں تو مفتی حنیف قریشی صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر ہوتے ہیں اور مفتی حنیف قریشی صاحب ہمیں انبیاء کے بول تک لے کے جاتے ہیں اور بہت سارے قصص الانبیاء جو ہیں وہ آپ نے پیش کی ہیں یہاں پر تو آئیے چل کے انبیاء کے بول دیکھتے ہیں بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ معزز ناظرین و سامین انبیاء کے بول ہمارا خوبصورت سلسلہ ہمارا سلسلہ جاری تھا زہرہ کے بابا حسنین کے نانا تاجدار ختم نبوت حضرت محمد مصطفی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کے خوبصورت ذکر کا نبی پاک کی حیاتِ طیبہ آپ کی زندگی کا ایک ایک لمح موجزہ ہے آپ کا اٹھنا آپ کا بیٹھنا آپ کا سونا آپ کی ہزاروں حدیثیں وہ بھی موجزہ ہیں پورا قرآن میرے نبی کی مدت اور شان کے اندر ہے ظاہر ہے اگر ہم پوری حیاتِ نبوت کو حیاتِ تاجدار ختم نبوت کو بیان کریں گے تو اس کے لیے نہ جانے کتنے سال اور کتنے مہینے درکار ہوں گے تاہم ہم حضور کی حیاتِ طیبہ کے خاص خاص گوشے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں تاکہ کچھ نو کچھ ہمارے ان تاریخ دماغوں کے اندر حضور کی حیاتِ طیبہ کی روشنیوں کا کچھ نو کچھ نور آ جائے آج ہم بات کریں گے نبی پاک کے خوبصورت خاندان کی یہ بات تو یقینی ہے کہ حضور سید عالم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ وعدہ لا شریک نے جب مخلوق کو پیدا کیا تو سب سے افضل مخلوق انسانوں میں مجھے رکھا انسانوں میں سے اللہ تعالی نے مجھے سب سے بہترین گروہ یعنی عرب میں رکھا عربوں میں سے اللہ تعالی نے بہترین قبیلہ قریش میں مجھے رکھا قبیلہ قریش کے بہترین قبیلہ اللہ تعالی نے بنو حاشم میں مجھے رکھا اور بنو حاشم میں سے سب سے بہترین گھرانے بنو عبد المطلب میں اللہ تعالیٰ نے مجھے رکھا حضور نے فرمایا لوگو انا خیرکم حسبن و خیرکم نسبہ و فی روایتن انا خیرکم نسبن و خیرکم بیتہ نہ خاندان میں کوئی میرا مقابلہ کر سکتا ہے نہ حسب و نسب میں کوئی میرا مقابلہ کر سکتا ہے میرا حسب بھی سب سے باکمال ہے اور میرا نسب بھی بے مثل و بے مثال ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کا نام حضرت عبداللہ ہے آپ کی والدہ کا نام حضرت سیدہ آمنہ ہے آپ کے دادا کا نام حضرت سیدنا عبد المطلب ہے آپ کی دادی جان کا نام حضرت سیدہ فاطمہ بنت عمر ہے آپ کے نانا جان کا نام حضرت وحب ہے آپ کی نانی کا نام حضرت برہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا یہ گیارہ چچا تھے حضور کے گیارہ چچا یعنی حضرت عبد المطلب کے گیارہ بیٹے کل بارہ بیٹے تھے ان میں سے ایک حضرت عبداللہ ہیں اور باقی گیارہ جو ہے یہ حضور کے چچا ہیں ان گیارہ چچا میں سے نبی پاک کے تین چچا مومن تھے حضرت سیدنا عمیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب اور حضرت سیدنا عبو طالب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چھے پوپیاں تھی صفیہ اروہ ام حکیم آتکہ امیمہ برہ اور ان میں سے حضرت آتکہ حضرت صفیہ حضرت اروہ یہ ایمان لائی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک وطالہ نے تین بیٹے اور چار بیڑیاں یہ اولاد عطا فرمائی تھی حضور کی کل اولاد ساتھ ہے تین آپ کے شہزادیں سب سے بڑے حضرت سیدنا قاسم بن محمد اور اسی وجہ سے حضور کی کنیت تھی ابو القاسم نبی پاک کے ایک بیٹے ہیں حضرت عبداللہ اور ایک ہیں حضرت عبراہیم ان تینوں شہزادوں کا انتقال بچپن میں ہی ہو چکا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چار شہزادی ہیں چار آپ کی بیٹی ہیں سب سے بڑی بیٹی سیدہ زینب پھر حضرت سیدہ رقیہ پھر حضرت سیدہ ام کلسوم اور سب سے لادلی اور سب سے پیاری بیٹی حضرت سیدہ فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہنہ کثیراً کثیرا نبی پاک کی یہ ساری کی ساری اولاد آپ کی زوجہ محترمہ حضرت ام المومنین سیدہ خدیجت القبرہ کے بتنہ تر سے ہوئی سوائے ایک کے یعنی آپ کے شہزادے حضرت ابراہیم بن محمد یہ حضرت سیدہ ماریہ قبطیہ کے بطن سے حضور کے بیٹے بنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی یہ چاروں کی چاروں شہزادیاں یہ ساری حضور کا گھر ہے حضور کی بیٹیاں ہیں امت کے لیے قابل قدر ہیں اور ہم ان پر درود و سلام بھیجتے ہیں تاہم ان میں سے جو حضور کی سب سے بڑی بیٹی ہیں حضرت سیدہ زینب سیدہ زینب کا نقاہ ابو العاص سے ہوا ابو العاص نے ابتدان اسلام قبول نہیں کیا تھا لیکن اس کے باوجود وہ نبی علیہ السلام کی شہزادی کا انہوں نے بہت خیال رکھا اور بعد ازاں آپ نے اسلام بھی قبول فرما لیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد کچھ عرصے کے بعد آپ کا اور حضرت سیدہ زینب دونوں کا انتقال ہو گیا ان کی کوئی اولاد آگے سلسلہ نہ چل سکا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری شہزادی ہیں حضرت رقیہ حضرت رقیہ کا نقاہ حضرت سیدہ عثمان زنورین کے ساتھ ہوا حضرت رقیہ کی بڑی خدمت کی جناب حضرت عثمان نے حتیٰ کہ جنگ بدر کے لیے جب حضور تشریف لے جا رہے تھے تو حضرت عثمان اسلہ وغیرہ پہن کر آپ بھی ساتھ چلنے کو تیار ہوئے ان دنوں میں حضرت سیدہ رقیہ علیل تھی تو حضور نے فرمایا اے عثمان تو میری بیٹی کی تیمارداری کر جو بدر والوں کو عجر ملے گا تجھے گھر میں میری بیٹی کی تیمارداری کرنے پر وہ عجر ملے گا لہذا یہی بات ہے کہ آج جب ہم بدری صحابہ کی لسپ دیکھتے تو اس میں حضرت سیدہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا نام بھی آتا ہے حالانکہ حضرت عثمان غنی جنگ بدر میں شامل و شریک نہیں ہوئے یہ میرے نبی کی شان اور میرے نبی کا اختیار ہے آپ جو چائیں حلال کر دیں جو چائیں حرام کر دیں جسے چائیں داخل کر دیں جسے چائیں خارج کر دیں جسے آپ داخل کر دیں اسے نکال کوئی نہیں سکتا اور جسے آپ خارج کر دیں اسے کوئی داخل نہیں کر سکتا حضرت سیدہ رقیہ کا انتقال ہو گیا آپ کے انتقال کے بعد حضرت عثمان بہت مغموم ہو گئے حضور پاک نے اپنی دوسری بیٹی حضرت عم قلسوم کا نکاہ بھی ان سے کیا اور فرمایا عثمان اللہ تعالی نے یہ پسند کیا ہے کہ میری دوسری شہزادی بھی تیرے نکاہ میں رہے اور اگر میری سو بیٹی ہو اور ایک ایک کر کے وہ انتقال کرتی جائے تو میں سو بیٹی بھی تیرے نکاہ میں دوں گا یہ ہاں سے دیکھئے گا کہ حضرت عثمان غنی کے ساتھ رسول اللہ نے کس قدر والحانہ محبت کا اظہار کیا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب حضرت عثمان غنی آپ انتہا درجے کا اپنے گھار والوں کا اور بالخصوص حضور کی نسبت کی وجہ سے حضور کی بیٹیوں کا خیال رکھنے والے تھے میرے نبی کی چوتھی شہزادی ہیں حضرت سیدہ فاطمہ تزارہ حضرت بی بی پاک سیدہ تنساء العالمین جو کہ اولین و آخرین تمام خواتین کی سردارنی ہیں اور نبی پاک نے فرمایا کہ میرے پاس سپیشل فرشتہ یہ پیغام لے کر آیا کہ فاطمہ تنساء اہل الجنہ کہ فاطمہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے اس بات پر اہل سنت و جماعت تقریباً محدثین متقلمین کا اتفاق ہے کہ پچھلی خواتین ہوں یا بعد والی ہوں تمام خواتین کی سردار حضرت سیدہ فاطمہ تزارہ ہیں حضرت فاطمہ تزارہ آپ تیبہ اور تاہرہ ہیں آپ پاک ہیں نہ کبھی آپ خطا کے قریب گئیں اور نہ ہی کبھی کوئی خطا آپ کے قریب آئی حضرت بی بی پاک سیدہ تو نساء ہیں آپ اور خواتین سے ہٹ کرتیں کہ عام خواتین کے اجساد مہینے میں جس طرح ایک عام عذر ہے کہ وہ چند دن ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ناپاک ہوتے ہیں آپ میرے نبی نے فرمایا یہ میری بیٹی یہ آدمیوں کی ہور ہے اسے کبھی بھی اس کے جسم پر ناپاکی تاری نہیں ہوتی یہی بجائے کہ حضرت بی بی پاک کی کبھی پوری زندگی میں کوئی نماز نہیں رہی حضرت سیدہ فاطمہ تزہرہ کے ذریعے سے میرے نبی کی آگے اولاد چلی کیونکہ حضور نے فرمایا تھا ان اللہ جعال ذریعت قل نبیین فی سلبی و جعال ذریعتی فی سلب علی بن عبی طالب فرمایا اللہ نے ہر نبی کی ذریعت اس کی اپنی پشت میں رکھی ہے میری ذریعت کا سلسلہ اللہ نے علی کی پشت میں رکھا اب میری بیٹی فاطمہ کی جو اولاد ہے وہ میرے بیٹے ہیں وہ میری اولاد ہے یہی وجہ ہے کہ آج حسنین کریمین کی اولاد کو سید کہا جاتا ہے اور انہا آتے نا کل کوسر کا یہ فیضان ہے کہ سعداد صبح قیامت تک باقی رہیں گے اور اس وقت دنیا میں سعداد کے ذریعے سے میرے نبی کے خاندان کی یہ برکتیں امت کو متبرک کیے ہوئے ہیں اور میرے نبی نے فرمایا جب تک اس دھرتی کے اوپر میری اولاد رہے گی قیامت قائم نہیں ہوگی معذر ناظرین اسامائیں میرے نبی کی مقدس ازواج ہیں حضور کے صحابہ ہیں حضور کے باقی رشتہ دار ہیں ہم سمجھتے ہیں میرا نبی جس گلی سے گزر جائے وہ گلی باکمال اور بے مثال ہو جاتی ہے اپنا خیال رکھئے گا ہمارا وقت مکمل ہوا السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ جی انبیاء کے بول آپ نے سنے اب ہم آئیے آئیے قریصہ پلیز پلیز have a seat تشریف رکھئے اس سے پہلے کہ ہم بقاعدہ آج کی شوق آغاز کریں بیکن آپ لوگوں کے بہت سارے سوالات ہیں میں یہ دیکھ رہا تھا بہت سارے سوالات ہماری ٹیم کو ہندوستان سے بھی محصول ہوئے ہیں بہت سارے سوالات ہمیں ملیشیا سے کیانیڈا سے امریکہ سے یوکے سے اتنے الگ الگ شہروں سے پاکستان سے بھی بہت سارے سوالات ہیں مسئلہ مسائل کچھ ایک جیسے ہی ہیں لیکن ہم کوشش کریں گے کہ جتنے زیادہ آج کور کر سکیں ہوتا یہ ہی ہے کہ جب ہم ایک سوال کرتے ہیں تو اس میں پھر جو مختلف مسالک ہیں ان کے جو اپنے اپنے پہلو ہیں ان سے وہ سوالات کلیر ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ جب لکھتے ہیں تو یہ لکھتے ہیں کہ ہم اہل تشریعوں سے ہیں تو ہمیں علامہ صاحب سے آپ اس کا سوال کا جواب دے دیں پر اس میں اچھا ہے کہ رہنمائی ہو جاتی ہے باقی لوگوں کی بھی تو ہم باقی جو علماء کرام ہیں ان سے بھی ہم اس کے جوابات لے لیتے ہیں تو نوٹ کر لیا کریں پر بقاعدہ میں شروع کروں آج کا شو میں چاہ رہا ہوں کہ ناتر رسول مقبول کی طرف چلتے ہیں پھر اس کے بعد بقاعدہ طور پر شو کا آغاز کرتے ہیں جیہاں ایک دفعہ پہر آپ سب کو خوش آم دے سوالات میرے پاس موجود ہیں علماء کرام آ چکے ہیں لیکن آہستہ آہستہ یہاں تک پہنچ رہے ہیں اور علماء صاحب اتفاق دیکھئے میں ابھی کہہ رہا تھا کہ کچھ سوالات جو آتے ہیں اس میں خاص طور سے اگر لکھ دیا جائے تو یہ میرے پاس پہلا ہی سوال جو پہنچا وہ آپ ہی کے لیے ہیں اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اہل تشیعی و فرقے میں دو نمازوں کا ایک ساتھ ادا کرنا کیا ٹھیک ہے اسلام کی روشنی میں سمجھائیں پلیز میں سمجھنا چاہتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے نمازوں کے اوقات پانچ ہیں اور اس پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے جی بالکل فجر ہے زہر ہے اثر ہے مغرب ہے اور اشاء ہے اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ فجر کی جو فرض رکعات ہیں وہ دو ہیں زہر کی چار ہیں اثر کی چار ہیں مغرب کی تین ہیں اور اشاء کی چار ہیں اس پر بھی سب کا اتفاق ہے البتہ ہے ایک چیز ہے جس پر بعض اوقات لوگوں کو غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہیں وہ یہ ہے کہ آیا زہر اور اثر کی نماز ساتھ میں ایک کے بعد دوسری پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں پڑھی جا سکتی ہے مغرب کی اور اشاء کی نمازیں دونوں پہلے مغرب کی پڑھ لیں اور اس کے بعد زیادہ ٹائم گزارے بغیر اشاء کی نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں پڑھی جا سکتی ہے یہ ہے سوال اب اس میں ہمارے ہاں چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ایسی متعدد احادیث موجود ہیں جن کے تحت زہر اور اثر کی نماز کو بلا کسی شرعی عذر کے بغیر کسی مشکل کے کوئی مشکل درپیش نہیں تھی نبی کریم نے ملا کر پڑھی اور پڑھ کر بتایا کہ جائز ہے اسی طرح سے نبی کریم کی بہت ساری احادیث ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے بغیر کسی شرعی عذر کے بغیر کسی شرعی ایسی مجبوری کے مغرب کے فوراں بعد عشاقی نماز پڑھ دی اور پڑھ کر بتایا کہ ہاں ان دونوں نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے اب یہاں سے ہمارے فقہانے استنبات کیا کہ زہر اور اثر کی نماز ساتھ میں ایک کے بعد دوسری پڑھی جا سکتی ہے جائز ہے اور اسی طرح سے مغرب اور عشاقی نماز بھی ایک دوسرے کے بعد پڑھی جا سکتی ہے جائز ہے لیکن جب آپ بحث کریں گے فضیلت کس میں ہے آیا دونوں کو ملا کر پڑھنے میں ہے یا الگ الگ پڑھنے میں ہے تو اس پر سب کا اتفاق ہے کہ فجر کی نماز کا جو فضیلت کا ٹائم ہے وہ وہی ہے جس میں جب فجر صادق صبح صادق جو ہے اس کا طلوع ہو جس طرح آج کل ازان کا وقت ہے اسی طرح سے زہر کی فضیلت کا وقت وہ ہے جب زبال شروع ہو جائے یعنی آپ اگر سورج کے نیچے کھڑے ہوں اور آپ کا سایہ جب سورج مشرق کی طرف سے طلوع کرتا ہے تو آپ کا سایہ مغرب کی طرف ہوتا ہے جب وہ آپ کے سر پر پہنچ جائے نصف نہار جس کو کہتے ہیں تو آپ کا سایہ ختم ہو جاتا ہے جب سایہ جب سورج لڑکنا شروع ہو جائے جائے کا بننے کا عمل ہے یہ جو ابتداء ہے یہ ہے زوال کا وقت آپ چاہے کہیں پر بھی ہوں اس طرح سے آپ زوال کے وقت کا تعیون کر سکتے ہیں اب زوال کے وقت کے فوراں بعد جو نماز پڑھی جائے گی وہ مخصوص ہوگی صرف اور صرف اور صرف زہر کی نماز کی اس موقع پر آپ اثر کی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں لیکن یہ ہے اس کی فضیلت کا ٹائم جیسے ہی آپ نے زہر کی نماز پڑھ لی آپ کا فرض ادا ہو گیا اب آگے جو ٹائم ہے وہ اثر اور زہر کے درمیان مشترک ٹائم قرار دیا جاتا ہے اسی وجہ سے انہی احادیث کی وجہ سے چونکہ وہ مشترک ٹائم ہے اگر آپ اس مشترک ٹائم میں اثر کی نماز پڑھنا چاہیں تو کوئی حج نہیں ہے لیکن فضیلت یہ ہے کہ آپ صبر کریں سایہ آپ کے قد کے برابر ہو جائے تقریباً گھنٹا سوا گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا لگ جاتا ہے مختلف علاقوں میں مختلف صورت بنتی ہے اور مختلف موسموں میں مختلف تو اس کے بعد پھر جو فضیلت کا ٹائم ہوگا یعنی آپ کا سایہ آپ کے قد کے ایک برابر ہونے کے بعد جو بھڑنا شروع ہوگا وہ ہے آپ کے اثر کی فضیلت کا ٹائم اس لیے اگر آپ الگ الگ پڑھیں اور اثر کو اثر کی فضیلت کے موقع پر پڑھیں تو وہ زیادہ ثواب ہے لیکن اگر کسی بھی وجہ سے یا بغیر کسی وجہ کے زہر کے فوراً بعد اثر کی نماز پڑھنا چاہے تو اجازت ہے کوئی حرج نہیں ہے یہی حکم مغرب کی نماز کے بعد ہے یہی حکم عشاء کی نماز کے حوالے سے ہے اگر آپ نے مغرب کے اس ٹائم پہ جب آپ کے مغرب کا ٹائم ہو گیا جس میں آج کل ہم افطار کر رہے ہوتے ہیں اس میں اگر آپ نے مغرب کی نماز پڑھ لی تو اس کے بعد کا جو ٹائم ہے وہ آپ کا مشترک ٹائم ہے مغرب اور عشاء کے درمیان آپ کو اختیار ہے عشاء کی نماز پڑھ لیں یا پھر صبر کریں ستاروں کے پوری طرح سے تلو اور پوری طرح سے اندھیرہ چھانے کا اگر اندھیرہ چھا جائے اور اس وقت آپ پڑھتے ہیں تو یہ زیادہ ثواب ہے آپ نے الگ الگ پڑھی الگ پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے ملا کر پڑھنے کا ثواب زیادہ نہیں ہے لیکن اجازت ہے یہ ذرا طویل ہو گیا اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ فور ایکزمپل نمازیں ملا کے پڑھ رہے ہیں جیسے اکثر حج پہ بھی ہوتا ہے کہ نمازیں ملا کے پڑھی جاتی ہیں میرے خالصے زہر اور اثر کی نماز ملا کے پڑھی جاتی ہیں لیکن اگر آپ سفر پہ ہیں تب بھی ایسا ہو سکتے ہیں آپ تھوڑا سا اس پہ روشنی اگر ڈالنے ہیں سلام رحمان الرحیم دیکھئے قرآن مجید فرقان حمید نے بڑا واضح طور پر فرمایا مومنوں پر جو نماز فرض کی گئی ہے وہ اس کے اوقات میں فرض کی گئی ہے جو اس کا وقت ہے ٹھیک ہے تو اب ہمارے ہاں فجر فجر کے وقت میں پڑھی جائے گی زہر زہر کے وقت میں پڑھی جائے گی نمازیں جمع کرنا بغیر کسی شریع عذر کے ہمارے ہاں درست نہیں ہے نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ نماز میں جان بوچ کر تاخیر کرنا یہ مکروح ہے ٹھیک ہے یہ تاخیر کرنا یعنی ہم زہر کی نماز کو بالکل اثر کے قریب پڑھیں اور پھر اثر کا وقت داخل ہو تو معان جو ہے وہ اثر پڑھیں تو ایسا کرنا بغیر کسی عذر کے یہ مکروح ہے اس سے اجتناب کرنا چاہیے تو نماز کو اس کے وقت میں پڑھیں اور جو اس کا افضل اور اول وقت ہے اسی میں نماز ادا کرنی چاہیے یوں اگر آپ نے تاخیر شروع کر دی اور ایک فرض آپ کے اوپر ہو چکا ہے وقت داخل ہونے کے بعد آپ کا انتقال ہو جائے تو آپ کیا کریں گے وہ فرض تو آپ کے ذمہ رہ گیا اس لیے نماز کو اول وقت میں جو اس کا افضل وقت ہے اس میں ہی ادا کرنا چاہیے لیکن اہلے تشریعوں میں یہ ایک ریلیکس سیشن ہے ہم نے ہناف کے حساب سے بتا دیا کہ آپ ملا کے پڑھ سکتے ہیں ہناف کے مطابق پسلوئے اس میں کچھ سوڑی سی مزید تفصیل ہے جو نماز کو جمع کر کے ادا کیا جاتا ہے اس کے دو صورتیں ہوتی ہیں ایک ہے حقیقتن نماز کو جمع کرنا کہ زہر کی نماز کے وقت میں اثر کی نماز کو پڑھا جائے اب یہ اثر کا وقت شروع نہیں ہوا جیسے حج کے موقع پر آپ نے ایک مثال دی کہ زہر اور اثر اور مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ ادا کیا جاتا ہے دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ نے زہر کی نماز کو اس قدر تاخیر سے ادا کیا کہ اثر کا وقت داخل ہونے کے قریب ہوا آپ نے زہر پڑھی جیسے ہی اثر کا وقت داخل ہوا تو اثر کی نماز پڑھ لی بظاہر دیکھنے میں یہ لگتا ہے کہ یہ دو نمازوں کو ایک ساتھ جمع کیا گیا ہے لیکن زہر اپنے وقت میں اور اثر کی نماز اپنے وقت میں ہوتی ہے حقیقتن جو نمازوں کو جمع کرنا ہے یہ شرعان نجائز ہے لیکن اگر کوئی حالت سفر میں ہے تو سفر میں سورتن نمازوں کو جمع کرنا یعنی زہر کو اتنی تاخیر سے ادا کرنا کہ آپ اس کے فوراً بعد اثر کی نماز اثر کے وقت میں اول وقت میں پڑھ لیں زہر آخری وقت میں اثر اول وقت میں اور اسی طرح سے جیسے ہی آپ نے مغرب کو آخری وقت میں ادا کیا عشاء کی نماز کا وقت شروع ہوا تو فوراً آپ نے عشاء کی نماز پڑھ لی تو حالت سفر میں یہ بلا کراہت جائز ہے لیکن عمومی حالات میں ایسا نہیں کرنا چاہیے اور جو حقیقی طور پر نمازوں کو جمع کر لینا ہے اس کی شرعن اجازت نہیں ٹھیک ہے یہ بیٹا آپ سن رہی ہو تو یہ اہلِ تشیعوں سے بھی یہ آ گیا اور آپ کو اہلِ حناف کا بھی پتا چل گیا اہلِ سنت کا بھی اور اہلِ حدیث کا یہی ہے کہ سفر میں جمع جائز ہے اس کی دوئی صورتیں جیسے سفر میں جمع جائز ہے ویسے نہیں وہ ایسے عام حالات میں نماز کو جمع کرنا ہمارے ہاں قبائر میں سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ جو فیصل بھئی جمع کہہ رہے ہیں وہ ذہن میں رکھئے گا کہ وہ حقیقتا جمع کی بات کر رہے ہیں اور ہم صورتا جمع کی بات کر رہے ہیں دونوں جائز رہے ہیں ہمارے ہاں آناف میں حقیقتا جو جمع ہے وہ نہیں ٹھیک ہے مطلب وہ جمع انیسنس یہی وہ جو آپ نے سمجھایا وہ بھی وہی پہلو ہے اور میرے خواہل سے علامہ صاحب کا بھی وہی پہلو ہے جمع انیسنس کے زہر اگر لیٹ ہو گئی تو آپ پھر ذرا سا وہاں تک لے جائیں کہ آپ نے زہر پڑی اس کے بعد جیسے اثر شروع ہوئی آپ نے آپ نے اثر پڑ لی تو مطلب آپ وہیں موجود رہے اور آپ نے اس طرح سے ادا کر لی اچھا جی بڑا امپورٹنٹ سوال ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ مجھے پچھلے تین دن سے آیا ہوئا ہے اور میں مس کر جا رہا تھا ایک آدمی کہیں غائب ہو گیا تلاش کرنے کے باوجود جینے مرنے کی کوئی خبر نہیں ہے تو اس کی بیوی کے لیے کیا حکم ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کتنا پیریٹ اس عورت کو انتظار کرنا ہے اپنے شوہر کا وہ کب تک اس کے نکاح میں رہے گی کیونکہ یہ بڑا اہم سوال ہے اس پہ کافی میں چاہ رہا ہوں کہ ڈیٹیل میں ایک ایک کر کے میں آپ سب سے جواب لوں اس میں تین چار پہلوں ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ شوہر غائب ہو گیا نہیں کوئی پتا چل رہا کہاں ہے کیا ہوا زندہ ہے مر گیا ہے یا وہ بھاگ گیا ہے یا وہ چھوڑ کے چلا گیا ہے یا کسی نے اٹھا لیا ہے یا کسی نے اس کا میکسیمم چار دن میں پتا چل جاتا ہے اس کا چار دن میں سوفٹوئر اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے پھر وہ واپس آ جاتا ہے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے زیادہ میں ڈیٹیل میں نہیں جانے جاؤں گا بہت اچھے اچھے جو ہیں وہ سیدھے ہوئے ہیں اس چکر میں جی یہ ذرا لمبی کہ کتنے عرصے تک وہ عورت انتظار کرے because obviously there are certain I'm sure کہ کچھ اس میں time period ضرور ہوگا دیکھیں اس میں بنیادی طور پر دور صحابہ سے ہی یہ مسئلہ دو اس پہ رائے تھیں حضرت سیدنا مولا کائنات کا موقف ایک طرف تھا اور اسی طرح انہی کے ساتھ حضرت سیدنا مولا فاروق ہیں اور دوسری طرف دیگر صحابہ اکرام تھے اور اس کے بعد اسی طرح یہ جو اختلاف ہے یہ فقہہ تک بھی ہے جس میں ہناولا جو ہنبلی ہیں ان کا اور موقف ہے اور اس میں سب سے جو سخت موقف ہے وہ احناف کا ہے احناف کا موقف تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص غیب ہو جائے اور اس کا کوئی پتہ نہ ہو اور باوجود تلاش کرنے کے یوں سمجھا جائے کہ اس کا کوئی جینے مرنے کا کوئی علم نہیں ہے تو ہناف یہ کہتے ہیں کہ جناب اس کو اسی سال تک بعض نے کہا سو سال تک بعض کا فقہہ جناب نائنٹی ٹو مختلف اقوال ہیں اتنا اس کو ویٹ کرنا ہے اور اس کے بعد وہ خاتون شادی کر سکتی ہے کسی سال؟ اسی سال نوے سال بعض جو فقہہ ہیں وہ اس طرف گئے ہیں کہ نہیں اس کی طبی جو عام نارمل عمر کا لحاظ ہے مثلا ایک خاتون ہے ایک آدمی ہے وہ جب غیب ہوا تو اس کی عمر چالیس برس تھی تو جو عام نارمل طبی عمر ہے اتنی عمر جس طرح ہمارے ہاں سیونٹی سکسٹی سیونٹی اتنا عرصہ وہ سمجھ آ رہی ہے کہ یار یہ انتقال اس کا ہو گیا ہے تو اب اس کے بعد جو انہا وہ عدد گزارے گی اور عدد گزار کر وہ نئی شادی کر سکتی ہے یہ آناف کرتی ہے ستر سالی عمر میں لیکن اس میں ہمارے آناف جو متاخرین ہیں وہ اس میں فتوہ زیادہ تر مالکیوں کے فتوے کی اوپر دیتے ہیں اور اندہ بوقت ضرورت ایسا ہوا بھی ہے جس طرح تقسیم اندوستان کے وقت بڑا مسئلہ بن گیا تھا کہ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ شور زندہ ہے یا نہیں بانڈری لائن لگ گئی اب کیا کریں تو اس وقت پھر فقہائے کرام یا جو اس وقت کے علماء تھے بے شک وہ آناف بھی تھے تو انہوں نے یہاں فتوے میں رجوع کیا تھا حضرت امام مالک کے فتوے کی مطلق امام مالک کا فتوہ یہ ہے جس کے اوپر تقریباً ہم آج کل یہی فتوہ تقریباً زیادہ تر انہیں کے فتوے پر عمل ہو رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ جس وقت عورت باوجود تلاش کے رشتدار وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی وہ نہیں مل رہا بندہ تو وہ قاضی کے پاس جائیں اور قاضی اس کو گمشدہ یعنی اس کو ڈیکلئر کر دے کہ جی اب یہ بندہ نہیں مل رہا لیکن ابھی نہیں وہ کہے گا چار سال جاؤ اور چار سال جا کر ویٹ کرو ان چار سالوں کے بعد جب عورت دوبارہ جائے کہ جی میرا شور ابھی تک واپس نہیں آیا اب چار سالوں کے بعد پھر قاضی کہے گا کہ ٹھیک ہے اب تم عدد پوری کرو اب وہ عدد گزارے گی مرنے والی یہ میت کی عدد ہے وہ عدد گزارے گی اور وہ اگلے بندے سے نکاح کر سکتی ہے اب اگر بعد میں بھی اس کا شور وہ آیا ہے تو بہرحال اب وہ اس کا شور نہیں ہے موجودہ دور میں تقریباً فتوہ اسی پہ دیئے چار سال پہ آ گیا ہے چار سال چالی سے چار سال کب جب یہ جا کر قاضی کے پاس کیسے دائر کرے اگر اسے پہلے پانچ سال چھ سال بھی وہ ویٹ پہ قاضی کے پاس نہیں گئی فیصلہ نہیں ہوا تو نہیں ہے اگر یہ باوجود کوشش کے بھئی نہیں پتا اس کا چل رہا اب قاضی کے پاس جائے قاضی دوبارہ چار سال اس کے متعین کرے گا اور اس کے بعد پھر اس نے عدد گزارے اس میں ایک اور پوائنٹ ہے اگر وہ شور چھوڑ کے گیا ہے تو ہوتا ہے نا چھوڑ کے چلے آتے ہیں اہم ہی چھوڑ کے چلے گا بیوی کو نہیں دیکھیں اس میں بیوی کو اگر تو یہ اندر پتہ ہے کہ جی وہ کہہ رہا ہے کہ میں جا رہا ہوں بیرون ملک ہوں میں تجھے نہیں لوں گا وہ سالہ گزار رہا ہے تو اس کی پھر دو صورتیں ہیں اگر تو اس کا لان نفقے کی صورت موجود ہے پیچھے اس کی زمین ہے پراپرٹی ہے جس سے عورت آمدناری اور وہ اس کا سلسلہ چل رہا ہے بہرحال یہ ظلم ہے زیادتی اس عورت کے ساتھ لیکن بہرحال اس عورت نے اس مرد کو اللہ ہی پکڑے گا یا پوچھے گا کہ وہ زیادتی کیوں کر رہا ہے لیکن عورت کو جو ہے نا اگر اس کی عزت معاملات اس کا نہیں ہیں تو بہرحال اس کو ویٹ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے جی حضرت صاحب صاحب نے اس طرح فرمایا بس ساتھ میں ایک تھوڑی سی بات میں اور چاہوں گا کہ بیان ہو جائے کہ جب کوئی عورت عدالت سے رجوع کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ میرا شوہر مفقود الخبر ہے اس کے بارے میں کوئی خبر ہمیں نہیں مل پا رہی تو اس صورت میں عدالت بحیثیت ریاست کے ادارے کے اپنے تمام تر وسائل کو بروے کار لاتے ہوئے تشیر کرے گی اس کے شوہر کو ڈھونڈنے کی تلاش کرنے کی کوشش کرے گی یہ عدالت پر لازم ہے کہ اگر کوئی ریاستی شہری ان کے پاس آتا ہے تو وہ بازابتہ طور پر اس دور میں تو جدید میڈیا کے اور بھی دیگر ذرائع ہو سکتے ہیں ریاست کے پاس بہت سے ذرائع ہوتے ہیں تو اس شخص کو تلاش کرنے کی پہلے کوشش کی جائے گی لیکن فرض کر لیں کہ تلاش بسیار کے باوجود وہ شخص نہیں مل سکا اس کی کوئی خبر نہیں مل سکی تو اس صورت میں پھر عدالت چار سال کے انتظار کے بعد کینسلیشن آف نکاح کا آرڈر جاری کرے گی جب تک عدالت کینسلیشن آف نکاح کا آرڈر ورڈک نہیں دے گی اس وقت تک وہ عورت اس کے نکاح میں رہی گی دوسری اہم چیز یہ ہے کہ جب عام طور پر مفقود الخبر کہا جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس آدمی کی کوئی خبر نہیں پہنچ گئی لیکن ایک ایسا شخص ہے کہ عورت کو معلوم ہے کہ یہ فلاں ملک میں موجود ہے یا عورت کو معلوم ہے کہ اس نے مجھے لنگرنگ آن مطلب ایک مسئلے کو لٹکتا ہوا چھوڑ کے کہیں چلا گیا ہے تو اس صورت میں عورت کے پاس یہ حق ہوگا کہ وہ عدالت میں خلا کا دعویٰ دائر کر دے یا کینسلیشن آف نکاح کا جو دعویٰ دائر کر دے کینسلیشن آف نکاح کا دعویٰ دائر کر دے اس صورت میں عدالتی جو کاروائی ہوگی ظاہر ہے کہ وہ شریعت اقاضوں کے مطابق اس پر عمل کیا جائے حضرت ایسا ہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں فقہ اہل البیت صلی اللہ علیہ وسلم میں اس حوالے سے دو آرہ نہیں ہیں ایک ہی رائے ہیں اور وہ یہ ہے کہ جب عورت گمشدہ شوہر کی تلاش میں مکمل طور پر ناکان ہو جائے اور مایوس ہو جائے اس کے بعد وہ ساڑھے چار سال انتظار کرے گی اور یہ صدر اسلام سے اب تک ایک ہی رائے ہے اس میں کوئی تبدیل نہیں ہے ساڑھے چار سال وہ انتظار کرے گی ساڑھے چار سال تک اگر شوہر کی کوئی خبر آئی تو ظاہر ہے وہ میاں بیوی ہیں لیکن اگر کوئی خبر نہیں آئی تو اب عورت آزاد ہے اب وہ کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے لیکن اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد فرض کریں پرانا شوہر آ گیا تو اس صورت میں یہ جو دوسرا شوہر تھا اس کو اس خاتون سے فوراں جدا ہونا پڑے تھا اور یہ عورت اپنے اسی پرانے شوہر ہی کی بیوی کہلائے گی اس نئے شوہر کی نہیں یہ ہے بنیادی فرق بھائی بریک لیں بریک سے واپس آئی ہیں تو ترننگ پوائنٹ آ گیا جہاں ویلکم بیک آفتر بریک میں یہ جو سوال پوچھا تھا مجھے نہیں پتا وہ کسی خاتون نے پوچھا تھا کسی مرد نے پوچھا تھا اپنے لئے پوچھنا چاہ رہا تھا یا کوئی خاتون اپنے لئے پوچھنا چاہ رہی تھی کسی کے لئے پوچھنا چاہ رہی تھی ہناف کی طرف سے یہ فیصلہ آیا جو فیصلہ ہے کہ چار سال تلاش کرنے کے بعد جب آپ کاضی سے فیصلہ لیں گے تو اس میں چار سال آپ کو ویٹ کرنا ہے اور اس کے بعد جو مرنے کی جو بھی عدت ہے وہ پوری کرنے کے بعد آپ آگے اپنی زندگی موو آن کر سکتی ہیں لیکن جو علامہ امین شہیدی صاحب کا کہنا ہے جو اہلی تشہیو میں ایک چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر فور اگزیمپل آپ ساڑھے چار سال انتظار کر کے آپ نے کہیں اور موو آن کیا ہے شادی کر لیے ہیں اور آپ نئی فیملی شروع کر چکے ہیں اور وہاں پہ کہیں وہ ایک گمشدہ شہر جو واپس آ گیا تو وہاں پہ مسئلہ یہ ہو جائے گا جناب کہ وہ جو ہزبند ہے وہ خاتون ان کے پاس واپس جائیں گی اور وہ اللہ جو دوسرا نکاح ہے ختم ہے وہ اپنے پہلے نکاح پر قائم ہے چونکہ اس کا شوہر تھا اچھا اچھا اس میں اگر وہ اسی دوران اس کا حمل ٹھہر جاتا ہے کوئی بات نہیں چونکہ یہ انہوں نے باقاعدہ نکاح کیا تھا یہ وطی اب اس شبہ کے حکم میں آئے گا اور یہ بچہ حلال زیادہ ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ اسی دوسرے شوہر کا ہے یہ دوسرے شوہر کا ہے لیکن بیوی پہلے شوہر کی ہوگی تو اگر وہ طلاق لینا چاہے تو لے سکتے ہیں ہاں وہ ایک الگ میں ایسا ہے بات ہو رہی ہے اسو شریعت کی کہ بھئی کیا یہ بیوی پرانے شوہر کی ہوگی یا نئے شوہر کی یہ ہوگی پرانے شوہر کی پروفیسر صاحب ان کیا یہ ہمارا فتوہ ہے وہ امام مالک کے مذہب پر ہے اچھا یہی والا ہے بات ہی ختم ہوگی بات ہی ختم ہوگئی میں نے کہا ایک اور ٹرننگ پونٹ نہ آجا اس میں پروفیسر صاحب نے تقلید فرمائی حضرت امام مالک کی نہیں نہیں اچھی بات ہے نا تو دا پوائنٹ بات کر رہے ہیں پروفیسر صاحب ایک چھوٹی سی بچی نے سوال پوچھا بڑا کیوٹ سا سوال ہے مجھے اس کا یہ بڑا پیارا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کو گوڈ کہنا درست ہے یہ کیوٹ سا سوال آیا بارہ سال کی بچی ہے اس کا سوال ہے اللہ تعالیٰ کے کچھ ذات ہیں کچھ نام ہے ذاتی اور کچھ نام ہے اس کے صفاتی ذاتی نام تو اللہ تعالیٰ کا اللہ ہے باقی اس کی جو شانیں اس کے مطابق اس کی صفاتی ہیں جیسے مالک ہے خالق ہے رازق ہے تو اب کسی بھی زبان میں ایسا لفظ کے جو وہ صفاتِ الٰہیہ ہیں اس کے معنی میں اگر کوئی صفت کو بیان کرنے والا لفظ اللہ تعالیٰ کی استعمال کرتے ہیں تو وہ درست ہے جیسے رزق دہندہ فارسی والے رازق کہتے ہیں مثلا یہی لفظ خدا 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 فارسی ہے نا عربی خدا کا لفظ ہے خدا کا مطلب ہے خود سے جو موجود ہے اس میں واقعی یہ سوال کیا بچی نے لوگ کچھ پائے جاتے ہیں جو کہتے ہیں خدا کا جاہز نہیں ہے ہاں یہ میرا میں کہنے والا تھا بھی خدا سے کہ خدا مت کہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کیا اللہم اینی عبدوکا وابن عبدوکا وابن عبانتکا مادن فی حکومکا عدل فی حق اس سال کو بے کل اسم ہوا لکا سمیتا بی نفسا لکا اور علم تو اہدم من خلقی کا وست آثار بھی وکنوں لکل گئے اللہ کی بہت سے نام ہے جو کہ اللہ تعالیٰ دوسری مخلوقوں کے ساتھ ہیں تو یہ نہیں کہ پورے کن پورے نام اسلام میں اللہ کے اور جتنی مخلوقات پائی جاتے ہیں جتنی لوگات پائی جاتے ہیں زبان ان میں اللہ کا نام ہے سمجھے تو اس لیے ایسا یہ تصور جائے یہ غلط ہے جو بھی جسی قوم کے نام جو اللہ کا نام ہے اللہ کا صور آتا ہے وہ جائے سے لیکن اس میں ایک چیز ہو رہا ہے کہ ایسا نام جو کسی بھی مذہب کے خاص خدا کا خاص نام ہے وہ اللہ کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا جیسے ایشور رام رام تو دیکھیں وہ شخصیت ہے وہ خدا نہیں ہے رام کا لفظ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے ایک بطور ایک شخصیت کیا وہ جو ذات ہے اور ایک اس کو بطور خدا یا گوڑ خدا کو یا گوڑ کو وہ اشوری کہتے ہیں وہ ان کی زبان میں اشور ہے ہماری زبان میں خدا ہے اچھا جیسے ہمارے یہاں ایک پچھلے دنوں وہ چلا تھا کہ خدا حافظ نہیں کہا کریں اللہ حافظ کہا کریں اس میں اللہ میاں پر بھی بات ہو جائے کہ اللہ میاں کہنا بھی جاہد ہے یا نہیں میں اس میں ایک گزارش کروں گا کہ سب سے بہتر تو وہ اسماں ہیں جو احادیث طیبہ میں اور قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں سباہنا اللہ لہذا جب ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں تو ان اسماں کے ساتھ جو قرآن و سنت میں بیان ہو گئے لیکن جہاں تک تعلق ہے جواز اور عدم جواز کہ یہ پرمیسیول ہے یا پرمیسیول نہیں ہے تو لفظ خدا اللہ تعالیٰ کے لئے بولا جا سکتا ہے خدا حافظ بھی کہا جا سکتا ہے گارڈ عمومی طور پر انگریزی میں ہمارے ہاں جو کرسٹنز یا جوز ہیں وہی عموم میں استعمال کرتے ہیں یا پوری ویسٹن ورلڈ میں جہاں انگریزی بولی جاتی ہے وہ اللہ کے لئے گارڈ کا لفظ ہی استعمال کرتے ہیں اور وہ کیپٹل جی سے لکھا جاتا ہے سمال جی کا مطلب پھر وہ گارڈز اور گارڈیس کے تصور کے ساتھ ہوتا ہے لیکن جب ہم کیپٹل جی کے ساتھ لکھتے ہیں تو یقینی طور پر وہ وحدہ لا شریک ذات اقدس ہی مراد ہوتی ہے دوسری اس میں ایک ایمپارڈنٹ چیز یہ ہے کہ جب جوز اور کرسٹنز کے بھی آپ بات کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کو ہی مانتے ہیں بے شکت ان کے ہاں خدا کا زیرے کے کونسپٹ مختلف ہے لیکن وہ خدا کو یقتہ ہی اپنے عقیدے کے مطابق تسلیم کر رہے ہوتے ہیں یہاں پر ایک چیز میں اور اضافہ ضروری سمجھتا ہوں کہ بعض کلمات جس طرح مفتی صاحب نے بھی کہا کہ کچھ مذاہب کی وہ نشانی ہوتے ہیں جیسے بھگوان جیسے پرمیشور تو اس طرح کے جو کلمات ہیں ان کو اوائٹ کرنا چاہیے کیونکہ اس سے ایمبیگیوٹی پیدا ہوتی ہے کہ ایک شخص آیا کہ وہ ہندووں کے گارڈ یا گارڈیس کو پکار رہا ہے کہ جس کی ایمیجز دنیا کے اندر مختلف بتوں کی صورت میں موجود ہیں یا گارڈ انکارنیشن کا کوئی نام ہے تو اس صورت میں ان کے ناموں کے ساتھ خدا کو نہیں پکارنا چاہیے اور مختصر یہ کہ گارڈ بڑے والے جی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں اگر کہنا ہے تو اگر آپ انگریزی بھی بول رہے ہیں اور اس میں میں نے دیکھا ہے ابھی بہت سارے پروگرامز میں ہمارے ایسی صورت میں فیصل وائی گارڈ بمانے خدا کے ہوگا گارڈ بمانے مالک کے ہوگا گارڈ بمانے اللہ نہیں اصل چیز یہ ہے کہ اللہ ہی پکارے اللہ اس کا ذاتی سمجھ وہ جو پیار ہے نا اللہ ہی کہنا چاہیے جو ایک یقین کریں جو پیار ہے لیکن جب عادت پڑ جاتی ہے اگر کسی نے پکار دیا ہے ہم اس کو منع نہیں کریں ایک انگریز ہے وہ انگریزی بولتا ہے وہ کہتا ہے کہ گارڈ لفز می اس میں کوئی مضائقے کی بات نہیں ہے اللہ اللہ کہتے رہے اس کے ذاتی سمجھ نہیں آئے گا جب گارڈ کہیں گے لیکن اگر اس کو انٹریڈیوز کروا دیا جائے تو بالکل وہ بھی کہے گا ابھی دیکھ رہا ہوں بہت ساری میرے پاس آج کل چونکہ بہت ویڈیوز آ رہی ہیں اور میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ الحمدللہ جس طرح سے یورپ میں بچیاں یا لڑکے اسلام قبول کر رہے ہیں تو جس طرح انگریزی بولتے اللہ use کرتے ہیں وہ اتنا پیارا لگتا ہے ان کے موہ سے تو سیریسلی سبحان اللہ مطلب دل سے خوشی ہوتی ہے سنن کے سو اینیوی یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے یہ ہمارے ہم سائے ملک سے آیا ہے یہ مسئلہ جو ہے نا یہ کلچرل ہی ہم بڑا عجیب چکروں میں ہیں پتہ نہیں میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں لیکن ہمارے علماء کرام سے یہ سوال ہے بھائی یہ سوال ہے خواجہ صاحب کی دیکھ کا گھومنا کیا قبولیت کی علامت ہے خواجہ صاحب کی ایک مزار ہے وہاں پہ وہ ہوتا ہے کہ وہ جب آپ دیکھ دیتے ہیں تو وہاں پہ وہ دیکھ گھومتی ہے وہ کہتے ہیں اس کو پتہ نہیں وہ خود گھومتی ہے وہ تو کہتے ہیں کہ یہ قبولیت ہو گئی تو یہ اس طرح کا کوئی سلسلہ ہے وہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے خواجہ صاحب کی جب ہم بات کرتے ہیں تو خواجہ صاحب سے مراد حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ تعالی خواجہ مہین الدین چشتی اجمیری ان کا ایک مزار صدیوں سے وہاں پر موجود ہے اور وہاں پر خلق خدا لنگر کھاتی ہے آ کر اور وہاں لوگ کھلانے والے بھی موجود ہوتے ہیں کھانے والے بھی موجود ہوتے ہیں اور خواجہ صاحب کا وہ دربار ذریعہ ہے وہاں دیکھ پکتی ہے اور وہ میرے خیال میں اس وقت ورلڈ کی سب سے بڑی دیکھ وہاں پر موجود ہے اس میں بہت سا منوں کے حساب سے راشن ٹنوں کے حساب سے پکتا ہے تو وہ ظاہرہ پکتا ہے اس کا ایک طریقہ کار ہے وہ اس حساب سے پک کے جو لوگوں میں تقسیم ہوتا ہے لوگ کھاتے ہیں اس پر فاتحہ پڑی جاتی ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں لیکن وہیں اجمیر میں اور ہندوستان کے مختلف علاقوں میں اور بعض پاکستان کے علاقوں میں ایک چادر لے کے اس چادر کو خواجہ صاحب کا نام دیا جاتا ہے اور گلی محلے میں گھمائی جاتی ہے اس دیکھ میں جو حصہ ملائے گا اس کی ہر مراد پوری ہو جائے گی ایسا کوئی تصور اسلام میں نہیں پایا جاتا دیکھ دھوم گھومنے والی بات تو ہمیں سمجھ میں نہیں آئی یہ وہ دیکھ گھومنے والی ہے کھڑے ہوگے بتائیے رزوان ہوتا ایسا ہے کہ یہاں پر نیاز والے دن ایک دیکھ پکائی جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ یہ خواجہ صاحب کے نام پر ہم نے منت مانی ہے اب اس دیکھ کو دوپٹے سے باندھ کر اور چار پانچ لوگ پورا ایک بقاعدہ اس کے آگے کھڑے ہو کے کوئی منقبت پڑھتے ہیں اور پھر دروت پڑھ کے جو دل میں آپ کے منت ہوتی ہے وہ آپ اس دیکھ پہ ہاتھ رکھیں گے تو دیکھ اگر گھومے گی تو آپ کی منت پوری ہوگی اور بقاعدہ دیکھ گھومتی ہے اس کا میں خود گواہوں میں نے دیکھی ہے اللہ کیسے گھومتی ہے لیکن دیکھ گھومتے ہوئے دیکھا ہے ہاتھ رکھیں گے تو وہ گرا دے گی دیکھ آپ کو بہت تیز تیز بھی گھومتی ہے بعض اوقات جس کی نہیں گھومتی تو کہتے ہیں اس کی منت پوری نہیں ہوئی چلیں جی بریک سلسلہ چشتیا کے کسی بزرگ سے جا کے پوچھ لیا جائے یہ ہاں یہ کچھ اور سسٹم ہے پوچھتے ہیں چھوڑا سا بریک بریک سے واپس آتے ہیں ہماری بات ہوئی ہے کہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پر پاکستان پر یہ آخری روزہ ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ رحم کرے رحم کی دعا کر رہے ہیں جی بالکل رحم کرے اللہ پاک ہم سب پر رحم کرے اور ہاں اچھا جی حضرت یہ عمیر بھائی میرا سوال صرف اس لئے آپ سے ہے کیونکہ آپ جب سوال سنیں گے تو آپ کہیں گے کہ جی بالکل صحیح اکثر لوگ کسی بات پر ایک دوسرے کو کافر کہہ دیتے ہیں کیا کوئی کسی کو اس طرح کافر کہہ سکتا ہے ویسے موضوع شخصیت سے آپ نے موضوع سوال کیونکہ آپ وہ اتحاد کے حوالے سے کام کر رہے ہیں میں نے فیصل بھائی دوہزار نو میں اس پر ایک پرنسپلز آف تکفیر پر ایک بہت زخیم کتاب لکھی ہے اور تقریباً چار ایڈیشنز اس کتاب کے شائع ہو چکے ہیں ہمارے ہاں ایک غیر متدل رویہ اس بارے میں ہے یا تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ سب لوگ یہ کافر ہیں یا یہ کہہ دیتے ہیں کہ کوئی بھی کافر نہیں ہے سب مسلمان ہیں تو بہت بنیادی بات ہے کہ جو مسلمان ہے وہ مسلمان ہے جو غیر مسلم ہے وہ غیر مسلم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے رویوں کی سخت ترین مضمت فرمائی ہے کہ کسی مسلمان پر کفر کا فتوہ جاری کیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے مسلمان بھائی کو کہے یا کافر تو فرمایا کفر ان دونوں میں سے کسی ایک کی طرف لوٹ جاتا ہے ایک حدیث میں تو یہاں تک منقول ہے کہ حالت جنگ میں جب ایک شخص نے دیکھا کہ ایک کافر لوگوں پر بڑی سختی کے ساتھ حملہ آور ہوتا ہے انہوں نے بالکل نشانہ بنا کر اس کے قریب پہنچ کر جیسے ہی اس کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے فوراں زبان سے کلمہ پڑھ لیا تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ خوف سے کلمہ پڑھ رہا ہے انہوں نے اس کو قتل کر دیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ مسئلہ درپیش ہوا تو حضور علیہ السلام نے سخترین ناراضگی کا اظہار فرمایا اور فرمایا ہلا شقق تانقل بھی تم نے اس کا دل چیر کر کیوں نہیں دیکھ لیا کہ وہ زبان سے کلمہ پڑھ رہا تھا یا دل سے کلمہ پڑھ رہا تھا اور ایک حدیث میں تو یہاں تک ہے کہ ایک اور جنگ میں جب ایسا واقعہ پیش آیا کچھ دنوں بعد اس قتل کرنے والے شخص کا انتقال ہو گیا مسلمانوں نے اس کو قبرستان میں دفن کیا قبر نے اس کو اٹھا کر باہر پھینک دیا کچھ دنوں بعد اس کو دوبارہ یعنی اگلے دن دوبارہ دفن کیا قبر نے اس کو پھر باہر پھینکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب مسئلہ پیش کیا گیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قبر اس سے زیادہ گناہگار لوگوں کو قبول کر لیتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی حرمت دکھانا چاہتا ہے آج پوری مسلم دنیا بالخصوص پاکستان میں میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ پیغام پاکستان ایک نیشنل نیریٹیو ہے جس کو ہمارے ملک کی طرف سے ایک نیشنل نیریٹیو کے طور پر ایکسیپ کیا گیا ہے اور تقریباً تمام ہی مکاتب فکر کے علمان ہیں جتنے بڑے علمان ہیں تمام علمان نے اس ڈاکومنٹ پر دستخط کیے ہیں کہ تکفیری رجحانات کی وجہ سے جو بے تہاشا تکفیری رجحانات کی وجہ سے پاکستان میں جو بے اعتدالیاں پیدا ہوئی ہیں فرقہ وارانہ فسادات ہوئے ہیں ایک دوسرے کی گردن زنی کی گئی ہے تمام علمان نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ اب ہم بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کی تکفیر کریں ایک دوسرے پر تدلیل کے فتوے جاری کریں بلکہ اتحاد کی فضا کو قائم کرتے ہوئے ہم پاکستان کے کومن انیمی کے خلاف جنگ کریں دیکھئے میں ایک نقطہ یہاں دینا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے بارے میں فرمایا ہے and Jews and Christians are not Muslims اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ قل تعالو الہ کلمتن سوائم بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہی شیعہ ولا یتخذ بعدنا بعدن اربابم من دون اللہ ہم Jews and Christians کو دعویٰ دے رہے ہیں کہ تم ایک کلمے پر ہمارے ساتھ اتفاق کر لو وہ کلمہ کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے تو جب ہم یہود و نصارہ کو صرف لا الہ الا اللہ پر جمع ہونے کی دعویٰ دے سکتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے پوری مسلم دنیا کے تمام مکاتب فکر کے لوگ جو کم از کم اسلام کی definition کے اندر داخل ہوتے ہیں وہ لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ پر اتفاق نہیں کر سکتے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری باٹم لائن ہے پاکستان کے دفاع کے لیے اپنے ملک کی سربلندی کے لیے خاص طور پر جب سے پیغام پاکستان کا نیشنل نیریٹیو ہمارے ریاستی اداروں کی طرف سے ہماری قومی سلامتی اداروں کی طرف سے بالخصوص ہمارے آئین کا ریفلیکشن اس کے اندر ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ علماء کو چاہیے کہ اس نیریٹیو کو آگے بڑھائیں اور اپنی صفوں میں انتشار ختم کریں ہمارے انتشار میں یقیناً دشمن کو موقع ملتا ہے کہ پھر وہ ہمیں ایک دوسرے پر لڑنے کے لیے وہ آمادہ کریں اور پروک کیا جاتا ہے اس میں میں تھوڑا سا ماشاءاللہ بہت اچھا پیغام دیا ہے ڈاکٹ صاحب نے میں تھوڑا سیان لوگوں کو اس حوالے سے بھی تھوڑا ہم چاہتے ہیں کہ پیغام جائے کہ بعض اوقات جو علماء یا مفتی ہوتے ہیں ان سے جب استفتاہ کیا جاتا ہے کسی خاص باوت سوال کیا جاتا ہے تو پھر وہ ان کی یہ شرعی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ اس سوال کا اسی طرح جواب دیں جیسے شرعان جواب بنتا ہے مثلا جب پوچھا جائے گا جی کہ بھئی یہ ایک آدمی ہے نماز کا انکار کرتا ہے کیا جواب دیں گے وہ چاہے ڈاکٹ صاحب ہوں یا میں ہوں یا کوئی ہوں ہم یہی جواب دیں گے بھئی جو بھی ضروریات دینیاں کا انکار کرے گا بے شک وہ لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا ہو اس کے باوجود اس کے باوجود جو ضروریات دین کا انکار کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا یہ ایک مفتی کا ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جو سوال ہو اس کے مطابق وہ جواب دے تو اوہرحال ہم بھی اس چیز کے قائل ہیں کہ پاکستان کے اندر مذہبی رواداری ہو اپنا عقیدہ پاکستان میں نہیں حضرت میں تو کہتا ہوں پوری دنیا میں جو مسلم موجود ہیں ان سب کے اندر یہ رواداری ہونی چاہیے یہ بات میں یہ زہر میں رہنی چاہیے دیکھیں ایک ہوتی ہے غلطی عملی غلطی عمل کی غلطی یہ قابل معافی ہے لیکن عقیدے کی غلطی معافی نہیں میں اس میں ایک اور چیز ایڈ کروں گا مفتی صاحب نے اس طرح فرمایا کہ علماء سے سوال ہوتا ہے لیکن اس وقت دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ ہمارے ہاں وہ لوگ جو علم کے اندر کوئی بہت زیادہ رسوخ نہیں رکھتے بہت ڈیپس نہیں رکھتے ہوتا یہ ہے کہ وہ کسی کے بھی بارے میں کوئی بات سن لیتے ہیں ایک سوال کہیں بھی بھیج دیا جاتا ہے اور غیر ذمہ دار قسم کے افراد جو ہے وہ اس بارے میں فتوہ جاری کر دیتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے موجودہ حالات کے تناظر میں ایک ایسی نیشنل باڈی کی ضرورت ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی سنگین مسئلہ اللہ نہ کرے کبھی کوئی پیدا ہو جاتا ہے تو وہ جو نیشنل باڈی ہے وہ باقاعدہ عدالتی کاروائی کے یعنی پورے پروسس سے گزر کر اس چیز کو دیکھا جائے کہ آیا کہ یہ فرد اس کے بارے میں اتنی بڑی بات کی جا رہی ہے کہ یہ پہلے مسلمان تھا اب یہ کافر ہو چکا ہے ناؤزباللہ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے تو لہٰذا میں تو یہ بات سمجھتا ہوں اور یقینا مفتی صاحب بھی اس بات کی تائید کریں گے کہ جو ہمارے غیر ذمہ دار افراد ہیں ان کے پاس ان کے ہاتھ میں یہ قلمدان بلکل نہیں ہونا چاہیے اس پر قانون سازی ہونی چاہیے تاکہ ہر دوسرے دن جو کسی کو کافر کہہ دیا جاتا ہے مسلمانوں کے بارے میں فتوے جاری کر دیا جاتے ہیں لیکن اس میں یہ بات ٹو سائیڈڈ ہے توہین اور تکفیر دونوں سے اشتناب ضروری ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے سبب ہمارے ملک میں حالات جو ہے وہ خرابی کی طرف جائیں بہتر یہی ہے کہ اپنے ملک کو آپ گرین رکھیں اور اس کو بہتر بنانے کی طرف سبحان اللہ حضرت صحیح ہے سب آپ دوسری رائے نہیں ہیں دیکھیں اب اس میں شہر تین چیزیں انسان کو حلاق کرتی ہیں شوہ المتاعن حوال متاعن ایجاب المرع برایی شوہ یعنی انسان کم ظرف ہو کم حوصلہ ہو تنگ دل ہو کنجوس ہو بخیل ہو شوہ خواہشات کی پیسے چلنے والا ہو اور اپنے آپ اپنی رائے کو بڑی رائے سمجھے میں بڑا قلماند ہوں میں بڑا سا علم والا ہوں اور میں ہی سب کچھ ہوں یہ چیزیں تین چیزیں جیسے پائی جائیں گے وہ تباہ ہو جائے گا ٹیک آپ دونوں کر لیں پھر میں اس کے بعد اگلی سوال کی طرح بڑھوں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے اسلام میں داخل ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جو شرط رکھی ہے وہ کلمہ یہ طیبہ کا اقرار ہے یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو بھی شخص یہ کلمہ پڑھتا ہے پڑھنے کے بعد وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے اب آگے تشریحات میں مختلف لوگ اپنے اپنے مزاج کہتے ہیں تشریحات شروع کر دیتے ہیں اسلام میں داخل ہونے کے لیے شرط اللہ کی وحدانیت کا اقرار اور نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور خاتمیت کا اقرار ہے یہ شرط اول ہے ٹھیک ہے باقی تمام چیزیں پھر اس کے زمن میں آتی ہیں اب اگر کوئی شخص فرض کریں شراب پیتا ہے وہ گناہگار ہے مجرم ہے اگر کوئی شخص زنا کرتا ہے تو وہ گناہگار ہے مجرم ہے شرعی قوانین کے تحت اس کو سزا ملے گی اگر کوئی شخص کسی کو گالی دیتا ہے کسی کی توہین کرتا ہے تو جو شریعت کی سزا ہے اس کے مطابق اس کو سزا ملے گی لیکن وہ کافر تو نہیں ہے جب تک وہ نبی کریم کی رسالت کا انکار نہ کرے جب تک وہ کلمی توحید کا انکار نہ کرے جو ضروریات دین ہے جیسے خود نماز ہے ٹھیک ہے روزہ ہے نہ پڑنا ایک الگ موضوع ہے انکار کرنا ایک الگ موضوع ہے بہت سارے ایسے لوگوں کے جو نماز نہیں پڑھتے ہوں کے سستی کی وجہ سے غفلت کی وجہ سے گناہگار ہے لیکن کوئی شخص اگر آ کر یہ کہے بھئی نماز نام کی کوئی چیز اسلام میں ہے ہی نہیں میں نماز مانتا ہی نہیں ہوں اسلام میں ہی نہیں آئے یعنی نماز کا وہ انکار کر دے یہاں پر اس کے بارے میں پھر فقہا کہتے ہیں کہ وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی ان چیزوں کو ہم کہتے ہیں ضروریات دین جن کی بنیاد پر دین قائم ہے نماز ہے روزہ ہے زکاة ہے حج ہے باقی تمام ایسے افعال اور ایسی عبادات اگر ان کا کوئی انکار کرتا ہے تو اس انکار کے نتیجے میں وہ بھی بھنگ پی کر انکار نہ کرے شراب کے نشے میں انکار نہ کرے یعنی وہ وجدانا کہے بھئی میں ان چیزوں کو اسلام مانتا ہی نہیں یہ اسلام ہے ہی نہیں اسلام میں یہ چیزیں شرط ہیں ہی نہیں کوئی نماز ہے اسی طرح سے خاتمیت ہے نبی کریم کی خاتمیت بھی ان بنیادی ترین چیزوں میں سا ہے اگر ان چیزوں کا کوئی انکار نہیں کرتا تو اس کے بعد اگر وہ گناہگار ہے تو گناہگار کی سزا کی دیفینیشنز موجود ہیں کہ کس گناہ کی کیا سزا ہے وہاں پر پھر ہمیں خدا کی مسطد پر بیٹھ کر لوگوں کو دین سے باہر نکالنے کی اجازت کسی نے نہیں دی ہماری جو مشکل ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی مسطد پر بٹھا کر مخلوق خدا کو اپنی مرضی سے کسی کو دین میں داخل کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کسی کو خارج کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ کاروبار ہے یہ دینداری نہیں ہے ٹھیک ہے جی نوید عباسی صاحب فصل بھئی حرمت مسلم یعنی مسلمان کی جان مال عزت عبرو کی حفاظت یہ تو بہت ضروری ہے دوسرے مسلمان کا خیال کرنا اور ظاہر ہے کہ اگر وہ کافر نہیں ہے اور اس نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا تو خام خام ہے اس کو کافر قرار دینا تو یہ ظلم ہے اس پر علماء کرام کلام کر چکے ہیں میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ جس لمحے موجود میں ہم ہیں آج کے مسلمان کو کافر کہنے پر یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ایک نظام ہے ایک قانون ہے کہ آج کسی مسلمان کو کوئی کافر نہ قرار دے اچھی بات ہے نہیں قرار دینا چاہیے اور تکفیر کے فتوے بھی نہیں دینے چاہیے لیکن حضراتِ اہلِ بیت صحابہِ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے حوالے سے جب کوئی کفر کی بات کرے تو یہ اس سے بھی زیادہ شدید ترین بات ہے اس پر بھی پابندی ہونی چاہیے اور اس کے لیے بازابطہ اور باقاعدہ جو قانون سازی ہے اس پر واقعیتاً عمل ہونا چاہیے دیکھئے ہم نے اسی رمضان المبارک میں یہیں پر پروگرام کیا ہے کتنے ہمارے جذبات تھے ہمارے جذبات کنٹرول میں نہیں تھے لیکن اس کے باوجود اگر کوئی گفتگو سنے ہمارا وہ پورا پروگرام دیکھے جو میں نے ابتدان گفتگو کی آپ نے کی مفتی صاحب نے کی سارے علماء نے کی ہم نے کسی کو فوراں کافر نہیں قرار دیا ہم نے کسی پر بوتان نہیں باندھا ہم نے اس نتیجے میں جو تحقیقات ہو رہی ہیں عدالت کی طرف رجوع کرنے کی بات کی ہے اور والدین کو یہ تعلیم دی ہے کہ وہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں انہیں مسلمان بنائیں تاکہ وہ دائرہ اسلام سے باہر نہ نکلیں اور جو دائرہ اسلام میں آ گیا اب وہ اسلام کے سامنے سرخمے تسلیم کرے دیکھیں جو تمام علماء کرام ہیں جو یہاں موجود ہیں میں ان کی بھی بات کرتا ہوں جو یہاں موجود نہیں ہیں میں ان کی بھی بات کرتا ہوں ابھی حالی میں حالی میں تو نہیں ہے خیر پچھلے الحمدللہ کوئی تین چار سال سے اس پر بہت زیادہ کام کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس وقت یہ جو اتحاد ہے اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ اس پہ بہت حد تک الحمدللہ کامیابی مل رہی ہے اور سب کی یہ کوشش ہے ہر ہمارے جتنے علماء کرام ہیں سب کی یہ کوشش ہے کہ یہ ٹائم ہے جہاں آپ اس چیز کو انڈسٹانڈ کرنا شروع کر دیں کہ بھائی ٹھیک ہے یہ ان کا مسئلک ہے یہ میرا مسئلک ہے یہ ان کا مسئلک ہے یہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں میں ہاتھ سینے پہ رکھ کے نماز پڑھتا ہوں میں ہاتھ ناف پہ رکھ کے نماز پڑھتا ہوں سو اس میں کسی کو کوئی اعتراض اب نہیں ہو رہا ہے اور اسی چیز کو لے کے آگے چل رہے ہیں لوگ اسی حوالے سے مختلف چیزیں کر رہے ہیں لیکن جو بات کر رہے ہیں اس طرح کی کہ اہلِ بیعت کے حوالے سے کوئی بات کرتا ہے صحابہِ کرام پہ کوئی اس طرح نازیبہ الفاظ استعمال کرتے ہیں یا اور کوئی اس طرح کی نازیبہ چیزیں ہوتی ہیں تو اس کا بھائی سیدھا سا حل ہے اب تو ظاہر سی بات ہے جو بھی حرکت کرتا ہے اس کو ویڈیو بنانی ہوتی ہے اور وہ ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پر ڈالتا ہے تو سب سے بڑا ثبوت وہ ہوتا ہے اور اگر وہ ثبوت موجود ہے اس کی فورنزک کروائی جاتی ہے فورنزک رپورٹ کروانے کے بعد وہ عدالت میں پیش کر دی جاتی ہے عدالت میں پیش کروا کے آپ آرام سے اس چیز کے اوپر جو ہے وہ کیس کر سکتے ہیں اس لئے اس میں واویلا مچانے کی ضرورت نہیں ہے اس میں زیادہ شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے میں حضرت محضرت میں بریک پہ جا رہا ہوں بریک سے واپس آکے ہم اس کی طرف بڑھتے ہیں جی چھوٹا سا بریک جی ہاں ویلکم بیک آفٹر بریک اور یہاں پہ سہری کا انتظام جو ہے وہ ہے اور آج کلے جی اور بھنڈی اور بھنڈی دیکھ کے میں تڑپ گیا میں نے کہا جی بھنڈی تو میں کھاؤں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے سو بھنڈی میں کھا رہا ہوں بات ہو رہی تھی اس حوالے سے تو میں خواہد سے مفتی حنیف قریشی صاحب نے کہا کہ میں نے کوئی بات کرنی ہے جی مفتی صاحب میں محضرت چاہوں گا آپ کھانا کھا رہے میں بیچ میں ڈسٹرپ کر رہا ہوں میں اس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے آئین میں مسلم اور غیر مسلم کی دیفینیشن متعین ہے جی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اوپر ایک بہت بڑا احسان ہے اللہ تعالی کا کہ اسلام جمہوریہ پاکستان میں ہم نظریاتی طور پر ایک اسلام ملک ہیں اور ہمارے آئین میں جس انداز سے مسلم اور غیر مسلم کی دیفینیشن لکھی ہوئی ہے اس سے ہمارے بہت سے اختلافات ویسے ہی ختم ہو جاتے ہیں تو اگر کم از کم ہم درست طور پر اپنے اصولوں کی طرف رجوع کریں اپنے ملک کی نظریاتی بنیادوں کی طرف رجوع کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سے ایسے مسائل جو وقتاً فا وقتاً ہمارے ہاں کھڑے ہوتے رہتے ہیں ان کو بہت ایزیلی ٹیکل کیا جا سکتا ہے اور اس میں جس طرح بار بار بات ہوئی کہ ایک دوسرے کا احترام یہ بہت ضروری ہے ایک دوسرے کے مقدسات کا احترام بہت ضروری ہے اگر تمام مسلمان اس طرح سے مل کر ایک دوسرے کا احترام کرنے لگیں تو یقینی طور پر ان اشیوز کو بہت آسانی سے حل کیا جا سکتا ہے یقین ہے مفتی صاحب کو آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں میں اگلے سوال کی طرف بڑھوں میرے سامنے سہری رکھیے میں بھولی یہ کیا بات کرنی تھی لگتا ہے بہت دیر کے بعد سہری ملی ہے اتنے روزے گزرنے کے بعد بھولنا بنتا بھی ہے سلی سے آدمی دور ہو اتنے روزے گزر جائیں اللہ پاک آپ لوگوں کو ایسے ہستا آپ ادلی سوال کی طرف چلے جائیں بڑا امپورٹنٹ سوال ہے جی اور یہ سوال بھی آیا کہ آج کل چونکہ پانی کو کوشش کر رہے ہیں پوری دنیا میں کہ ری یوز کیا جائے دوبارہ سے پانی کو استعمال کیا جائے ری سائیکل کیا جائے پانی کو کیونکہ آنے والے وقت میں لوگ یہ کہتے ہیں جو جنگیں ہیں وہ پانی کے اوپر ہی ہوں گی تیل ویل کے مسئلہ ختم ہو جائیں گے تو اس لئے کوشش پوری دنیا اس وقت یہ کر رہی ہے کہ پانی کو جتنا کم سے کم استعمال کیا جائے وہ بہتر ہے اور یہ بات میں نے بہت پہلے شیئر کی تھی میں آسٹیلیا میں تھا وہاں میں نے یہ سسٹم دیکھا تھا کہ جس پانی سے ہم نہ رہے ہیں وہ پانی اس ٹینک میں جا رہا ہے جہاں سے وہ پانی فلش ٹینک میں آ رہا ہے تو وہ اس طرح سے ری سائیکل ہو رہا تھا اور میں یہ بات کر رہا ہوں آپ سے کوئی پندرہ سولہ سال پرانی تو تب یہ سسٹم وہاں پہ انسٹال کر دیا گیا تھا کہ جس پانی سے ہم نہ رہے ہیں وہ پانی ایسے ٹینک میں جا رہا ہے جو فلش سسٹم میں جاتا ہے تو وہ ابھی تک پاکستان میں اس پہ implement نہیں ہوا ہے پتہ نہیں کیوں نہیں ہوا لیکن ایک implement یہ ہو رہا ہے کہ پانی کو فلٹر کر کے ری یوز کیا جا رہا ہے تو اس میں وضو بھی ہے اس میں نہانا بھی ہے اس میں باقی چیزیں بھی ہیں تو یہ صحیح ہے یا اس میں کچھ مسئلے مسائل ہیں ماشاءاللہ دونوں باتوں میں میں تھوڑا تھوڑا سا عرض کروں گا ہماری مذہبی واضح طور پر تعلیمات ہیں کہ وضو کرنے میں یا غسل کرنے میں اسراف کرنا یہ جائز نہیں ہے یعنی آپ اتنا زیادہ پانی بات ہیں جس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے حالانکہ آپ وضو کر رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کے لئے پابندی لگائی گئی ہے کہ آپ زیادہ پانی اگر استعمال کریں گے تو آپ گناہگار ہوں گے بالخصوص ایسی جگہ پر کہ جہاں پر مادود پانی ہے ہاں آپ نیر کے پاس بیٹھیں یا جہاں لیمیٹڈ پانی آ رہے ہیں کھلے نل کے آ رہے ہیں وہاں جتنا مرضی بیٹھ کے کریں وہ تو ویسے بھی ضائع جا رہے ہیں جو دوسرا سوال آپ نے کیا ہے جس طرح اس وقت بہت سارے ممالک میں پریکٹس شروع بھی ہو چکی ہے اور وہاں بھی یہ باسد بین العلماء یہ وقاعدہ طور پر شروع ہو گئی اور ہمارے پاکستان میں بھی لاہور اور بہت ساری اور کئی بڑی بڑی سوسائٹیوں میں اس حوالے سے یہ بنایا جا رہا ہے پروگرام کے وہ جو وضو ہم لوگ جس پانی سے کرتے ہیں تو اسی وضو کے پانی کو دوبارہ ریسائیکل کر کے دوبارہ فلٹر کر کے اس سے دوبارہ وضو کے لیے استعمال کیا جائے تو شرعی نکتے نظر سے ایسا کرنا درست نہیں ہے ایک ہے کہ آپ اس کو دیگر مقاصد کے لیے استعمال کر لیں یعنی آپ اس کو کہیں پودوں کے لیے استعمال کریں اور آپ باغات میں استعمال کریں تو اچھی باتیں پانی ضائع نہ ہو لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ اسی وضو علی پانی سے آپ دوبارہ وضو کریں تو یہ درست نہیں اس کی وجہ یہ کہ وہ مائے مستعمل ہے اور جس طرح سے حدیث شریف میں موجود ہے کہ جب پانی استعمال ہوتا ہے تو انسان کے گناہ دلتے ہیں نبی پاکستل صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور ہمارے امام آدم ابو عنیفہ نے جس وقت یہ فتحہ دیا تھا کہ مائے مستعمل نجس ہے تو اس وقت بھی ہمارے کابر بزرگوں نے لکھا ہے کہ وجہ یہی تھی کہ ان کی نگاہ نے دیکھا تھا کہ بھئی اس پانی کے اندر انسان کے گناہ دلے ہوئے تو اس وجہ سے ہمارے ہاں فقہ کا بڑا واضح سا قانون موجود ہے کہ جو مائے مستعمل ہے یہ مائے مستعمل نجس ہے اس وجہ سے اس سے دوبارہ یعنی ایک دفعہ وضو ہو جائے تو دوبارہ وضو نہیں ہو سکتا اور اس سے دوبارہ جو آپ پر فرض غسل ہے وہ غسل بھی آپ کا نہیں اترے گا البتہ اگر ریسائیکل آپ نے کیا ہوئے اور اس کو آپ ویسے اور صفائی کے لیے استعمال کر رہے ہیں جس طرح آپ نے پہلے کہا باقی چیزوں میں تو اس سے کوئی حرج نہیں میں اضافہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے دنیا کے ترقی آفتہ ممالک ہیں وہاں ٹاکسک وارٹر کو اور ایک عام استعمال کے پانی کو ہمیشہ الگ رکھا جاتا ہے آپ دیکھئے کہ ہمارے ہاں جس طرح کی سیوریج لائنز بنی ہوئی ہیں تو اس میں وہ پانی جو غسل خانے کا پانی ہے اور وہ پانی جو ناپاک ہے وہ دونوں ایک ہی جگہ جا کر جمع ہوتے ہیں نتیجتا جو پاک پانی ہوتا ہے جو ٹاکسک وارٹر نہیں ہے وہ بھی ناپاک ہونے کے ساتھ شدید زہریلہ پانی ہونے میں تبدیل ہو جاتا ہے تو ایک تو بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ٹاکسک وارٹر کو ایک نون ٹاکسک وارٹر کے ساتھ الہدہ کرنا ضروری ہے تاکہ ہمارے زمین کے اندر جو زہریلہ مادے پیدا ہو رہے ہیں ان میں کمی واقع ہو یہ پہلی بنیادی بات ہے دوسری بنیادی بات یہ ہے جس طرح آپ نے بتایا کہ وضو کا جو پانی ہے اس کو فلٹر کیا جا رہا ہے تو اس میں مفتی صاحب کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے میں ایک اس میں اضافہ یہ کروں گا کہ اگر اس مستعمل پانی کو کسی ایسی جگہ رکھا جائے کہ جو اپنی مقدار میں دس بائے دس سے زیادہ ہو اور وہ پانی زیادہ غالب آ جائے جو مستعمل نہ ہو تو اس صورت میں اس پانی کو فلٹریشن کے بعد کہ اس میں جو لوگوں نے وضو کیا ہوا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ استعمال شدہ پانی لوگوں کو کسی بیماری کے لگنے کا سبب بن جائے اگر اس طرح کے اجزاء سے اس کو صاف کر لیا جاتا ہے وہ مائے مستعمل اپنی مقدار میں کم اور صاف پانی زیادہ ہو جاتا ہے تو اس صورت میں فلٹریشن کے ذریعے سے اس پانی کو دوبارہ استعمال ری یوز کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے جی پروفیسر صاحب مولانا صاحب نے فکہ حنفیہ کو بتا صحیح بات کی فکہ حنفیہ مائے مستعمل نجائس ہے لیکن ہمارے ہاں فکر سلفی میں مائے پانی مستعمل سے ناپاک نہیں ہوتا ہے نہیں ہمارے ہاں ناپاک نہیں ہے مائے مستعمل جو ہے ناپاک نہیں ہے مائے مستعمل جو ہے اس کا استعمال یعنی وہ یعنی ناپاک جو آپ کی سکتا ہے مائے مستعمل نجیس سن آپ کیا ہیں نہیں نہیں کیا کہتے ہوں میری بات آپ کی سکتے ہیں میں نے امام آزم ابو انیفہ کے کول کی طرف اشارہ کیے فتوہ اس پر نہیں ہے ہمارے ہاں بڑا مشہور قانون ہے مسئلہ تل بیرے جوہ مستعمل جو ہے آپ دوبارہ ری یوز کر سکتے ہیں اسے کہتے ہیں فکرم استحالہ ایک چیز کی حالت بدل جائے تو اس کی استعمل جائے سے سمجھے نا اسے کہہ رہا ہے استحالہ تو جب ایک حالت دوسری حالت میں آجیا ہے جائے سے فیصل بھائی اس پر میں ایک ایڈ کر دیتا ہوں بات مائے مستعمل کہتے کسے ہیں یہ امپورٹنٹ بات ہے جب انسان پر غسل فرض ہے یا وضو نہیں ہے تو گویا کہ حکمن وہ ناپاک ہے تو آپ اپنی حکمی ناپاکی کو دور کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے کو دھوتے ہیں اب جو پانی جسم سے وضو یا غسل کے بعد جدہ ہو رہا ہے وہ مستعمل استعمال شدہ ہے یہ پانی ناپاک تو نہیں ہوتا یعنی فرض کر لیں کہ میں نے وضو کیا چہرہ دھولنے کے بعد میرے کپڑوں پر پانی گر گیا تو کیا میرے کپڑے ناپاک ہو گئے ایسا نہیں تو استعمال شدہ پانی سے وضو یا غسل تو نہیں ہو سکتا البتہ اس پانی کو واش رومز میں استعمال کیا جا سکتا ہے اس میں شرن کوئی مزائقہ نہیں ہے لیکن پھر میں پھر میں دوبارہ یہ بات کہوں گا کہ ایسی فلٹریشن کے بعد کہ وہ استعمال شدہ پانی ایسا نہ ہو کہ بہت ساری بیماریوں کو اپنے اندر لیے ہوئے ہو اور اس سے بیماریاں آگے لگنا شروع ہو جائیں تو اگر ایسا کوئی احتمام ہو جاتا ہے تو استعمال شدہ پانی جو وضو یا غسل کا ہو اسے واش رومز میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ اس پانی سے دوبارہ وضو یا غسل کی جواز کی کیا صورت ہے اس ور میں بات کر چکا جی حضرت دیکھیں یہ موضوع بڑا دلچسپ ہے علمی بھی ہے اور ذرا امیق بھی ہے اس میں تو کوئی دوسری رائی نہیں ہے ہمارے علماء اکرام نے پانی کے استعمال کے حوالے سے اور مستعمل پانی کے استعمال کے حوالے سے اور پاک اور غیر پاک پانی کے استعمال کے حوالے سے بات کر دیں جو موضوع سوچنے والا ہے وہ یہ ہے کہ جو پانی ہم استعمال کرتے ہیں وہ زمین کے نیچے جاتا ہے اب زمین کے نیچے جانے کے بعد جذب ہونے کے بعد کہیں اور اگر کوئی کنوا کھوڑا جائے اور وہاں سے چشمہ پانی کا نکل آئے تو یہی پانی زمین کی مختلف تہہوں سے فلٹر ہونے کے بعد وہاں سے پاک پانی کی صورت میں واہر آتا ہے اور شریعت نے اس کو پاک بھی قرار دیا تاہر بھی اور پاک کرنے والا بھی خود بھی پاک ہے اور نجس کو پاک کرنے کی اس میں صلاحیت بھی ہے اب سوال یہ ہے کہ کیا اگر کسی شہر اور آبادی کے اندر جو پانی یوز ہوتا ہے اس کو اسی پروسس سے گزارا جائے جس پروسس سے زمین کی مختلف تہہوں سے پانی گزرنے کے بعد پاک ہوتا ہے اور چشمے کی صورت میں اگر وہ پانی نکل آئے تو اس کو ہم پاک سمجھتے ہیں آیا یہ جائز ہے یا نہیں ہے بات آکر یہاں پر ٹھیرتی ہے وہ بہتے پانی میں شامل ہو گیا نا پھر نہیں نہیں یہ چشمے کی صورت میں یہ بات وہ پاک ہوئے چشمہ بہتا ہوا پانی تو نہیں ہے چشمہ جو ہے مختلف زمین کی تہہوں سے ہوتے ہوئے پانی جو ہے ایک جگہ جمع ہوتا ہے چشمہ پھر چشمے کی اپنی روٹس ہوتی ہیں لیکن یہ جو پانی ہے جو زمین جذب کرتا ہے کہیں پر آپ اگر گہرا گڑا کھوتے ہیں تو پھر یہاں سے پانی چانوں طرف سے رستہ ہوا اس گڑے میں جمع ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے لیے فاصلے کی ایک شرط ہے فقی استراحات میں کہ اتنا فاصلہ اس نجاست سے اس کموے تک دھونا چاہیے جہاں سے یہ پانی کراس کر کے اس فلٹریشن کے عمل سے بزرکر اس گڑے میں جمع ہوتا ہے بہت ساری مساجد میں دیکھا ہے ہاؤس بنے ہوئے ہوتے ہیں سب اس میں وضوح کر رہے ہوتے ہیں نہیں میں ذرا یہ بات مکمل کروں وہ ایک الگ موضوع ہے وہ ایک الگ موضوع ہے دیکھیں بات یہ ہو رہی ہے کہ نجس پانی بھی ظاہر ہے جس طرح کی بھی وہ ہو جب پانی زمین پر جذب ہو جائے اس کے بعد آیا وہ پانی پاک ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا کہیں پر اگر کونہ کھودا جائے اور اس میں یہ پانی اس پروسس سے اس فاصلے کو کراس کرنے کے بعد آئے تو وہ پاک ہو جاتا ہے فقیہ والے سے اور اس کے بعد اس کا پینہ بھی جائز ہے چونکہ اس پروسس سے گزر چکا ہے اور وہ کونہ جو ہے اس کے پانی میں نہ ذائقے کے اعتبار سے نہ رنگ کے اعتبار سے اور نہ بو کے اعتبار سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے وہ پاک ہے صاف ہے اچھا اب وہ جو اجتہادی سوال ہے وہ یہاں پر ہے جو بعض فقہہ سے پوچھا گیا کہ اگر یہی پروسس جو زمین کے اندر ہے فقیہ والے سے اتنے فاصلے سے زمین کی ان تہوں سے گزرنے کے بعد پانی اگر کسی کونہ میں جمع ہو تو وہ پاک ہے تو آیا وہی چیز اگر مشینوں پہ کر دی جائے تو پھر کیا حرج آئے مشینوں کے ذریعے سے اس طرح سے پانی کو پاک کر دیا جائے اور وہ آکے سٹور ہو جائے بعض فقہہ نے اس کو جائز قرار دیا ہے لیکن ابھی عمومی طور پر تمام فقہہ کا اس طرح کا کوئی فتوہ نہیں ہے لیکن بہرحال جیسے جیسے بخت آگے بڑھتا چلا جائے گا ہمارے مشتہدین کے درمیان بھی وہی گروت پیدا ہوگی اور نتیجہ تن وہاں تک پہنچ جائیں گے اگر وہ استعمال شدہ پانی جو ناپاک نہیں ہے اگر وہ پانی ایک بڑے حوز میں چلا جاتا ہے جو زیادہ مقدار میں ساف پانی ہے اور فیلٹریشن کے بعد اس پانی کو بھی بیماریوں والے اجزاء سے الگ کر لیا جائے تو پھر اس میں کوئی مزایقہ نہیں ہوگا یہ حل ہے یہ حل ہے اور دیکھیں سارے پروسس ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے ایک چھوٹا سا سوال میرے پاس اور رہ گیا میں نے کہا اس حوالے سے بھی پوچھ لوں کیونکہ پھر پتہ نہیں اگلے سال کب ہم میں موقع ملے گا اس حوالے سے بات کرنے کا اور یہ چونکہ اس ہی دفعہ یہ سچویشن سامنے آئی ہے کہ ہائر ایجوکیشن آف پاکستان نے جامعات کے طالبہ طلبہ کو قرآن پاک کی تعلیم کو لازم قرار دے دیا ہے قرآن کی کونسی صورتیں جو ہیں وہ نساب میں ہونی چاہیے یہ بڑی امپورٹنٹ ایک بات ہے جو کہ میں نے کہا یہ میرے پاس پہنچا ہوا تھا سوال میں نے کہا جلدی سے پوچھ لوں کچھ جواب ہمیں ابھی مل جائیں گے کچھ میں جلدی جلدی آزان فجر کے بعد لے لوں گا تو پہلے میں کہاں سے شروع کروں جی حضر دیکھیں فیصل بھائی اس میں بنیادی طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں جو ہماری طرف سے ہے کہ جو ضروریات کی چیزیں یعنی ایسی چیزیں جو جنس کا تعلق ہمارے اخلاقیات کے ساتھ ہے یا ہمارے جو بنیادی فرائض اور واجبات ہیں ان کے ساتھ ہے وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ چاہیے یہ کہ اس کے لیے باقاعدہ طور پر ایک نصاب بنایا جائے مجھے آج کل کا پتہ نہیں ہے جس وقت ہم لوگ میٹرک کر رہے تھے تو اس وقت جو ہماری اسلامیات تھی تو اس اسلامیات کے اندر پورے قرآن مجید کی مختلف صورتوں سے مختلف رکوعات وہ وہاں پر اکٹھے کیے گئے تھے جو پڑھائے جاتے تھے اور ان رکوعات کو سامنے رکھ کر جو ہمارے ٹیچر ہوتے تھے وہ ان سے مسائل بیان کرتے تھے تو ہمارے میں تو اس میں یہی کہوں گا کہ کیا ہی اچھا ہو کہ ہماری بچیاں بلکہ بچے بھی سارے سورہ طلاق اور قرآن مجید کی سورت النساء یہ لازمی طور پر اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ہر پچھلے دفعہ بھی میں نے اپیل کی تھی کہ تمام ماں باپ کوشش کریں کہ کم از کم تفسیر کے ساتھ اچھی تفسیر لے کر سورت النساء اور سورت الطلاق یہ تو لازمی اپنے بچوں کو پڑھائیں کہ اس سے بہت سارے جو خاندانی جو ہے نا وہ مسائل ہیں وہ بہت سارے اس میں بیان ہو جائیں سبحان اللہ چھوڑا سا بریک بریک سے واپس آتے ہیں ازان فجر کا وقت ہے اور یہ بات آج کہی جا سکتی ہے کہ اس سال کا یہ آخری روزہ ہے اور چھوڑا سا بریک بریک سے واپس آتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بریک ہے اشہد ان لا ایلا ایلا اللہ اشہد ان لا ایلا 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 محمد رسول اللہ 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 اكبر اللہ اكبر محمد رسول اللہ إله إلا اللہ 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 رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وَبْعَسْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا اللَّذِي وَعَدْتَهُ وَرْزُقُنَا شَفَاعْتَهُ اللہ يَوْمَ الْقِيَامَةَ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَاتِ جیہاں آپ سب کو یہ اس رمضان المبارک کا آخری روزہ بہت بہت مبارک اور امید یہ ہی ہے کہ کل عید الفطر ہوگی اور لیکن آج کی جو ٹرانسمیشن ہے ہماری افتار ٹرانسمیشن بو ضرور دیکھیے گا جاتے جاتے میں نے کہا ایک دو اور سوال عید کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ عید کے بعد کچھ چھے روزے رکھے جاتے ہیں مفتی صاحب اس حوالے سے کچھ تھوڑی سی ایک بات کر لیں اور آپ سب کا میں ایک چھوٹا چھوٹا پیغام لینا چاہتا ہوں دیکھئے عید کے بعد شوال المکرم کے جو چھے روزے ہیں ان کے رکھنے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور حدیث یہ ہے کہ جس نے عید کے بعد یعنی رمضان کے روزے رکھے عید والے دن روزہ نہیں رکھنا اس کے بعد پورے شوال میں چھے روزے رکھنے تو ان چھے روزوں کی عظمت اور فضیلت یہ ہے کہ گویا اس آدمی نے پورا سال روزے رکھے ہیں یعنی اتنا ثواب ملے گا تو جو لوگ رمضان کے روزے رکھتے ہیں کوشش کر کے انہیں شوال المکرم میں چھے روزے رکھنے چاہیے پانچ دن کی چھوٹیاں ہیں تو پانچ دن کے بعد رکھ سکتے ہیں پورے شوال میں چھے رکھنے ہیں عید کے معان بات کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ عید کے دوسرے دن سے ہی رکھنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ ان کی روٹین بنی ہوتی ہے تو سہولت رہتی ہے لیکن یہ پورے شوال میں چھے روزے رکھنے پورے شوال میں چھے روزے رکھنے پروفیسر صاحب پورا رمضان بہت کچھ سیکھا آپ سے بہت کچھ جانا لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں جو آپ کو سننے والے ہیں ان لوگوں کوئی پیغام کوئی پیغام یہی کہنا چاہتا ہ کہ اللہ کے دین کی رسی کو مضبوطی دے تھامیں یہ دین ہی ایسی چیز ہے جو ہمارے ساتھ قبر میں جائے گا ہم سب کچھ جو کچھ ہمارے پاس دنیا میں چھوڑ جائیں گے دین ہی ہے جو کہ ہمارے حضرت ابن عمر فرمایا کرتے دین کے بارے میں سنجیدہ ہو جاؤ دیکھو یہ دین تمہارا گوشت ہے تمہارا جسم ہے یہ ہے تمہارے ساتھ جانے والے تو جو حقیقتیں اسلام نے ہمیں دی ہیں ایمانی حقیقتیں ہمیں ان پر پخدر سے یقین رکھنا چاہیے یہ رمضان مبارک بھی اللہ نے اسی لیے دیا ہے تاکہ وہ ایمانی حقیقتیں ہمارے ذہن میں تازہ ہو جائیں سبحان اللہ جی مفتی صاحب فیصل بھائی میں پوری قوم کو پھر وہی بارے دیگر پیغام دوں گا کہ وقت بہت مشکل ہے حالات نازکترین صورتحال اختیار کر چکے ہیں خدارہ 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 نہیں وہ والے آلات نہیں ملکی آلات کی بات نہیں ہم نے جو ڈسکس کیا تھا بہتر سال سے آلات نازک ہیں وہ والی صورتحال نہیں ہے میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کا واسطہ اپنے بچوں پر والدین نظر رکھیں ان کے موبائل پر نظر رکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ان کی تربیت کیجئے کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی ایسے گھر میں جہاں روزہ نماز ساری چیزوں کی پابندی ہوتی ہو کوئی کل اس گھر سے توہین کرنے والا پکڑا جائے تو اس میں والدین کا کردار ہے اساتذہ کا کردار ہے ہمارے تمام لوگوں کو اس پر عمل کرنا چاہیے بے شک جی حضرت بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی ہوں ہمیشہ اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے تربیت بھی ہمیشہ اوپر سے نیچے کی طرف آتی ہے نیکیاں بھی ہمیشہ اوپر سے نیچے کی طرف آتی ہیں اس ماہ مبارک رمضان میں ہم نے تیس روزے رکھے تمام امت میں رکھے اب اس کا حاصل یہ ہونا چاہیے کہ قرآن کریم میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا چونکہ قرآن کریم رمضان مبارک کا نتیجہ تقویٰ الہی ہے لعلکم تتقون ہے اس لیے اس کا نتیجہ ہونا چاہیے تقویٰ اور تقویٰ کے بارے میں خدا نے فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا جس نے بھی تقویٰ الہی اختیار کی یعنی پاکی زگی اختیار کی اللہ اس کو نکلنے کے سارے رستے کھول کر بتا دے گا تم ادھر سے نکل سکتے ہو تمام مشکلات سے نکلنے گا وَمَن يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَزِبْ اور اس کو روزی بھی ایسے دروازے کھول کر دے گا جس کے بارے میں اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا اس ماہ مبارک سے ہم نکلیں تو پھر دوبارہ اپنی پرانی روٹین میں نہ آئیں بلکہ اس نئی روٹین کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا واجبہ واجبہ سبحان اللہ حضرت فیصل بھائی میں پہلے نمبر پہ تو یہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی اس پورے مہینے میں ہم نے جو گفتگو کی ہم انسان ہیں ہم سے ہزاروں کتائیوں ہی ہوں گی اپنا ہمارا ناقص اور مادود علم ہے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے ہم نے نیک نیتی سے جو بھی پیغام دیا وہ اپنی سمجھ کے مطابق صحیح دیا اور اپنے سننے والوں سے میری بھی بس اتنی سی درخواست ہے کہ ہم مسلمان صرف ایک مہینے کے نہیں ہیں بلکہ ہماری زندگی کا ہر لمعہ ہی مسلمان ہونا چاہیے بے شک اور بالخصوص یہ جو عید المبارک کا ماحول ہوتا ہے میں نے دیکھا ہے کہ وہ بندہ ہوا شیطان جب کھلتا ہے تو اتنا بفرا ہوا ہوتا ہے کہ وہ ہماری پورے مہینے کی کمائی جو ہے وہ ایک ہی دن یا وہ عید کی خوشیوں کے نام پر جو ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں یا باقی والے سے وہ ایک ہی دن میں ہم سے ساری چھین لیتا ہے تو کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم نے جو کمائی کی اس رمضان میں عبادات کی ہیں اس کو بچا کے رکھیں اور کم چند مہینے تو یہ ہماری جو کمائی ہے چلنی چاہیے جی بالکل اور مفتی ڈاکٹر عمیر صاحب نے ہمیں بڑا لیٹ جوائن کیا لیکن بڑا اچھا رہا مفتی صاحب تینکیو سو مچ آپ کا بھی بہت شکریہ آپ نے دعوت دی اور میسیج کے طور پر فیصل بھائی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ رمضان کے مہینے میں ہم نے اللہ کی رضا کے لیے حلال کی ہوئی چیزوں کو روزوں میں چھوڑا ہے کھانا پینا خواہشات کو حلال کی ہوئی چیزوں کو ترکیا ہے تو بقیہ گیارہ مہینوں میں اب اس کی حرام کی ہوئی چیزوں کو بھی چھوڑ دیں تو رمضان میں ہم ترک حلال سے ترک حرام کا سفر تہہ کرنا چاہتے ہیں بلکل بلکل جی بس یہی کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ بس سب کو میں بار بار یہی کہتا ہوں بار بار ہر روز میں یہی کہتا رہا ہوں کہ اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ایک بات اشفاق احمد صاحب کی نا مجھے بہت اچھی لگتی ہے اور میں جب سے شوز کر رہا ہوں جب بھی یہ موقع ملا ہے میں وہ بات ہمیشہ ریپیٹ کرتا ہوں رہ گئی بات کہ یقینا ہمارے محسن ہیں محترم ڈاکٹر آمر لاکت حسین آج آخری ہماری ٹرانس میشن ہے آخری نہیں ہے ہماری تو افتار پہ ہم ساتھ ہی ہوں گے نا تو وہ ہماری آخری ہو جائے گی لیکن سہری کے والے سے افتار سے پہلے چلے جائیں گے اچھا تو میں یہ چاہوں گا کہ ڈاکٹر آمر لاکت حسین صاحب کو دعاوں میں یاد رکھیں جی بالکل میں نے تو جتنی کوشش ہو سکتی تھی اتنی کوشش کی ہے اور جاتے جاتے بس یہ ہی کہوں گا کہ کوشش کریں کہ آپ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں مشکلات میں اپنا خیال رکھیں انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے سال پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ پاکستان زندگی سنا خانوں نے آپ نے دیکھا کتنی محبت سے عقیدت کے نظرانے پیش کی اب یہ کرسیشن ہونا ہے علماء کرام بس آنے ہی والے ہیں انشاءاللہ ان کے ساتھ گفتو کا آغاز ہوگا آپ دیکھتے رہیے رمضان میں بول مکمل ہوا اور انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے سال آپ سے پھر ملاقات ہوگی اسی طرح خوبصورت نشریات کے ساتھ محبت اور عقیدت کے سلسلے مزید آگے بڑھائیں گے علماء بھی ہوں گے سناخان بھی ہوں گے میں بہت شکریہ دا کرتا ہوں بول ٹیلیویجن کی پوری انتظامیہ کا کہ جنہوں نے اس خوبصورت پیغام کو آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ قدم سے قدم ملایا اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں